ملتان ٹیکس بار اسوسیشن کا راشد بشیر صاحب ہمارے پریزیڈنٹ محمد سعید صاحب جنرل سیکٹری اور سینئر وائس پریزیڈنٹ عبدالسطار صاحب وہ موجود ہیں ہمارے پیٹرن پاکستان ٹیکس بار اسوسیشن مسٹر عبدالمکادر محمد صاحب ہمارے سینئر ممبر فارمر جنرل سیکٹری فارمر سینئر وائس پریزیڈنٹ فارمر پریزیڈنٹ لاہور ٹیکس بار اسوسیشن رانا منیر حسین صاحب ہمارے آج کے سپیکر جناب یونس غازی صاحب ہمارے سینئر ملتان سے فیضل حسن گلانی صاحب ایڈوکیٹ سائیوال سے ہمارے درمیان موجود ہیں ہمارے ساتھ سینئر وائس پریزیڈنٹ لاہور سے کاری ہوئی برمان زبیری صاحب سوہیل اختر صاحب شہباز قادر صاحب اور شہباز صدیق صاحب یہ تمام لاہور سے ہمیں پریزیڈنٹ لاہور ٹیکس بار اسوسیشن خورم شہباز بٹ اور سیکرٹری ساکر منیر صاحب نے بھی جوائن کیا ہوا ہے تو جیسے جیسے باقی دوست بھی جوائن کریں گے ہم ان کو ویلکم کرتے جائیں گے میں سب سے پہلے معذرت خواہ ہوں کہ یہاں لاہور میں اور مختلف شہروں میں جو اس کی وجہ سے ہمارے دیری کا باعث بنی لیکن میں بازد چاہتے ہوئے اس کو آگے کنٹینیو کروں گا اور ریکویسٹ کروں گا جناب رانا کاشیف علائد صاحب سے کہ وہ تلاوتیں قرآن پاک سے ہمارے دلوں کو منور کریں اور اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا جائیں رانا کاشیف علائد صاحب کا جوائنٹ سیکرٹری لاہور ٹیکس بار اسوسیشن میں اور انشاءاللہ اپکمنگ جنرل سیکرٹری لاہور ٹیکس بار اسوسیشن جزاک اللہ بہت شکریہ کاشیف صاحب آپ کا میں ریکویسٹ کروں گا ناتر رسول مقبول کے لیے جناب کاری زحیب الرحمان زبیری سے کہ وہ ہمارے دلوں کو منور کر رہے ہیں ناتر رسول مقبول کے لیے کاری زحیب الرحمان زبیری جنہوں نے آج اس سارے پروگرام کے لیے بھی ہمارے ساتھ اسوسیٹ کیا یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو بارے میں آرے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو بارے میں آئے ہوئے ہیں موسیقی جب سے مگنے دعا آئے ہوئے ہیں نمی کا تذبور بھی کہتا جب سے مجھے دعا رہے ہوئے کوئی مونان لگاتا دا ہوں کو پاس تکنا پٹھاتا دا ہوں کو پاس تکنا پٹھاتا دا ہوں کو جب سے تھا ماہر دامن تمہارا یہ دنیا والے ہرے ہیں جب سے تھا ماہر دامن تمہارا یہ دنیا والے ہرے ہیں جب سے تھا ماہر دامن تمہارا یہ جو وارے میں آرے ہوئے ہیں جزاک اللہ ماشاءاللہ میں شکر گزار ہوں مکاری زوہیبروان زبیری صاحب کا ہوتیل میڈیا کا جنہوں نے ہمیشہ کی طرح پاکستان ٹیکس بار اسو سیشن اور ملتان ٹیکس بار اسو سیشن کے اس ویبینار کو جوائنٹلی آرگنائز کرنے میں ہماری میں بلا تاخیر اس کو اب کنٹینو کرنے میں ریکویسٹ کروں گا مکاری ابھیوروان زبیری صاحب سے پلیز پریزیڈنٹ پاکستان ٹیکس بار اسو سیشن آفتاب حسین ناغرہ صاحب اپنے خیالات کا اظہار کریں گے جی تینکیو ویری مچ بہت شکریہ سیکھ شاہب مہترم آج کے جو ہمارے مہمانیں خصوصی ہیں اور اب تو شاید وہ میمبر پولیسی نہیں رہے ڈکٹر حمد اتیق صاحب ابھی ہمیں جوائنٹ کریں گے ہماری کوشش ہے کہ وہ ہمیں جوائنٹ کر لیں ڈکٹر حمد اتیق صاحب آج شاید بلکی پوسٹنگ ہو گئی میمبر حرام شاید مہترم جناب عبدالکادر محمد صاحب ہماری پیٹرن میلی لیڈر نایم شاہ صاحب جناب رانموری رسین صاحب جناب راشد بشیر صاحب صدر ملتان ٹکسپار اسسوشیشن جناب کاری ویبرامان زویری صاحب اور ان کے پوری ٹیم جناب عبدالسطار صاحب ملتان ٹکسپار میرے پولیگ اور میرے دستو بازو جناب ران شاہدال صاحب جناس سیکری میرے بہت سیئی سینئر اور بڑے بڑی جناب یونس خازی صاحب جو کہ آج ہمارے پریزنٹر بھی ہیں اور جناب سید فیضل حسین مکلانی صاحب سائیواز سے میرے بھائی تمام ایگزیکٹیو کمیٹی کے موزز ذراکین کراچی سے خیبر تک جتنے بھی میرے دوست آج اس ویبنار میں بٹس پٹ کر رہے ہیں ہم سب کو خوش آمدید اور ان کو شکریہ سب کو میری طرف سے بہت سلام علیکم ہمیشہ کی طرح میں سب سے پہلے آج شکریہ دار کروں گا جناب کاری بھائی برمان صاحب پریزوہ برمان صاحب آشکلی رانا صاحب اور ان سب دوستوں کا جنہوں نے آج چوتھی میٹنگ ہماری جو ہے بوس میں ہمیں کوڈنیٹ کیا ہے اور الحمدللہ آج کچھ ٹیکنکل ایشو جس طرح پر آنسر بتا رہے تھے کہ لاہور میں اور دوسری شہروں میں انٹرنیٹ کا آج بہت بڑا ایشو ہے پورے پاکستان اس کی وجہ سے آج میٹنگ کی بھی تہہیر ہوئی اور اس میں ہم پروپرلی لینک نہیں بجوا سکے دوستوں کو تو میں سب کا مشکور ہوں سب دوستوں کا جنہوں نے پارٹسپیٹ کیا جنہوں نے اس کو اپنے دونوں بھائیوں کا اپنے مقادر میمن صاحب اور رانہ مریض صاحب کا خصوص اور بے شکریہ دا کرتا ہوں کہ آج ہم نے ہمیں ٹائم دیا اور آج بہو انشاءاللہ ہماری اس میٹنگ میں اپنے بیوز بھی دیں گے اور اپنے اس میں شاہر میں میں اپنے تمام ساتھیوں کا مشکور ہوں کہ جس طرح سے ہم اس سارے پینڈیمک میں بڑی بڑی عجیب سی کیفیر سے دوچار ہیں لیکن ہم نے یہ جو سیکھنے سے کھانے والا عمل ہے اس کو جاری اور ساری رکھا ہوا اور ہماری کوشش ہے کہ اس کو اور شارٹ سپین اپ ٹائم میں کریں تاکہ جتنی بھی لیٹس ریمنٹمنٹس ہیں جتنی بھی ہمارے لوز میں چینجز آ رہی ہیں تو ہمارے دوستوں تک پہنچیں اور ہم اس پر اپ ڈیٹڈ رہیں میں لمبی بات اس لیے نہیں کرنا چاہتا آج کہ آج کیونکہ پہلے تاخیر ہو چکی اور اس میں میرے جو پریزنٹرز ہیں ہمارے جو موڈریٹر ہیں آج 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 یونس غازی صاحب اور حضرت سنگلالی صاحب ان کی ہم باتیں سنیں گے انشاءاللہ تو اس پر مزید ہم جاری رکھیں گے تینکیو بری مچ تو آل اف یو اگین اور آل اف یو شکریہ آگرہ صاحب پریزڈنٹ پاکستان ٹیکس بار اسسوائشن ہمارے در میں جمیر اکتر بیگ صاحب بھی موجود ہیں جو فارمر سینئر رائیل پریزیڈنٹ پاکستان ٹیکس بار اسسوائشن کے ہمارے ساتھ زاہد عطیق چوجی صاحب فارمر پیزڈنٹ لاہور ٹیکس بار اور منشا سکھیرہ صاحب فارمر پیزیڈنٹ لاہور ٹیکس بار وہ بھی موجود ہیں میں ان کا شکر گزار ہوں بھی سکر ہونکا آپ انچائے شہباز بٹ صاحب فارمنٹ پریزیڈنٹ لاہور ٹیکس بار ریسوسیشن وہ بھی موجود ہیں ان کا بھی شکریہ میں اب گزارش کروں گا مسٹر راشد بشیر پریزیڈنٹ ملتان ٹیکس بار ریسوسیشن سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتہائی شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں صحیح و تندرستی ایمان کی سلامتی کی اسباد سے نوازہ اور آج تمام سینئرز اور ہمارے دوست یہاں پر موجود ہیں اس پریٹ فارم پر بھی اور لائیوٹیوب پر فارم پر بھی تو جتنے بھی ویورز ہیں اس وقت میں ہمارے تمام گیسٹ ہیں تمام پریزینٹرز ہیں ان سب کا میں انتہائی شکر گزار ہوں اور خاص پر حبیبور ایمان سبیری صاحب کا جو ٹیکنیکل سپورٹ پروائیڈ کر کے اس سارے پروگرام کو گن کر بناتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے سینئرز عبدالقادر محمد صاحب رانا مریر رسین صاحب افتاب اسے ناکر صاحب کا میں انتہائی شکر گزار ہوں کہ جو جائنٹ پروگرام کو اس طرح سے کنڈکٹ کر کے ہماری علمی صلاحیت کو اور سماری سکلز کو اپکیوڈیٹ کرتے ہیں اور اسی طرح سے امید ہے کہ پروگرام کو آگے ہماری رہنمائی فرماتے رہیں گے اور ان کی رہنمائی میں میں ایک اور امید کرتا ہوں کہ ہماری جو ملتان ٹیکس بار ہے اور اسی طرح کی جو اور اسوسییٹڈ ٹیکس بار ہیں وہ بھی کسی وقت میں انشاءاللہ ہائی کورڈ بار اور ڈسٹیک بار کی طرح سے ایک ریکنائزد آثارٹی بن جائیں گی یا ریکنائزد کوئی ادارہ بن جائیں گی تو یہ بھی انہی کی ایک ڈانامیک اور ایک کرزمیٹک پرسنیٹیز جو باقی لیگل ایشیوز کو لے کر چل رہے ہیں سارے جس میں ٹیکس پیئرز کے ویوز کو آگے شیئر کر کے جو پریٹیکل ان کی جو ڈیفکلٹیز ہوتی ہیں اس کو ریویو کرتے ہیں اسی طریقے سے ہماری بہت سارے فورمز پہ جب ہم پریزنٹیشن کے لیے جاتے ہیں تو ہماری بارز کو اس طرح سے وہ ایک کرنیشن نہیں ملتی اور کسی قسم کی لیگل انٹیٹی ہم لوگ نہیں بنتے اور ایون ہمارے بینکس کی حد تک بینکس میں ہم لوگ جب اپنے اپنے اکاؤنٹس بگرہ کو بھی کھلوانے کے لیے جاتے ہیں تو بھی ہماری ایڈنیٹی وہاں پہ مشکوک ہو جاتی ہے تو میں تمام اپنے سینئر سے ریکویسٹ کروں گا اور ایک امید کروں گا کہ انشاءاللہ نیکسٹ سیشنز میں یا کچھ ہی عصے میں انشاءاللہ ہم بھی اسی طریقے سے اکرنائز دے کے دارہ ہوں گے تو اس میں اکرنائز دے کے سے کچھ دوست ہمارے یہ مطلب لیتے ہیں کہ شاید ہم کسی فنڈز کی یا کسی قسم کی کوئی پیسے ویسوں کی بات کر رہے ہیں تو یہ ہر کسی ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن جب آپ ایک سٹیٹس جا کے جہاں پر کہیں بیٹھے ہوتے ہیں تو اگر آپ کی ٹیکس بار کو یا کہیں پہ یہ کہا جائے کہ آپ کی کیا ہے اور آپ کا ادارہ کیا ہے تو یہ تھوڑی سی ایک میری ایک روگرسٹ ہے اس فورم سے اور ایک اور جو ہر سال ہمیں ایک دکت اس میں آ رہی ہوتی ہے کہ جون کی جو سیل ٹیکس کی ریٹرن ہے وہ اس کا جو پندرہ دن کا ٹائم ہے وہ بڑا کم ہوتا ہے کیونکہ پوری آپ نے کرنی ہوتی ہیں سارے سال کے اکاؤنٹس کو آپ نے اس میں سیٹل کرنا ہوتا ہے جو بھی آپ نے کرنی ہوتا ہے جون کی سیل ٹیکس کی ریٹرن میں بھی ہوگی تو جون کی ریٹرن بھی اس کے ساتھ ساتھی یا کہیں دو چر دن پہلے تک چلی جائے اس میں اس کے بعد میں دوبارہ پھر ایک بار شکت گزار ہوں تمام ہماری سینئرز کا ہمارے فرانٹ ززادہ صاحب کا اور تمام پریزنٹرز کا یونس غازی صاحب ایک لیجنڈری پسلیٹی اور ہمارے استاد مہترم ہر وقت ہماری ہمیں اپنے علم سے نوازتے رہتے ہیں اور خطرہ کی رہنمائی بھی فرماتے ہیں اسی طرح سید فیضل حسن گلانی صاحب ان کی محبت اور شکت ہمارے ساتھ ہے اور ملتان ٹیکس بار کئی سرمایے ہیں اللہ پاک ان کی عمر میں ان کے جان و مال میں اور تمام دوستوں کی امان سب کو اللہ پاک خوش و خورم رکھیں انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت جاؤں گا تینکیو ورد مچ فرانس صاحب میں ملتان ٹیکس بار کا خصوصی طور پر ممنون ہوں کہ جنہوں نے آج جائن اگر ہوتی رہی نجی اس میں بہت زیادہ بہتری آئے گی انشاءاللہ لرننگ میں جس طرح بھی فرشنی صاحب تمہارے ہیں میں چاہوں گا کہ پورے پاکستان بھی جو ٹیکس بارز ہیں پورے سے ہمیں جائن کریں تاکہ ہم چھوٹے شہروں تک پہنچیں اور وہاں پہ یہ لرننگ کا پروسس کانٹیو کریں بہت شکریہ پریزیڈنٹ صاحب میں اب ریکویسٹ کروں گا ہمارے سینئر وائس پریزیڈنٹ عبدالستطار صاحب ملتان سے موجود ہیں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں تاکہ ہم شوٹلی اس کے بعد اس کو پراپرلی اپنے جو آج کے سپیکر ہیں ان کی طرف جا سکیں عبدالستطار صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اپنی جانب سے اور پاکستان ٹیکس بار کی جانب سے اور ملتان ٹیکس بار کی جانب سے اپنے تمام سینئر کا اور اپنے تمام جو ہے دوسرے ساتھیوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس اہم انوان پہ ایک پروگرام جو ہے ارگنائز کیا اور الحمدللہ یہ اس جیسے کہتے ہیں کہ اس پینڈیمک کا یہ بھی ایک اس کی طرف سے جو ہے نا یہ سبب بن گیا ہے جس کی وجہ سے ہم نے ٹیکنالوجی کا ہمارے دوست استعمال کر کے تقریباً پورے پاکستان کو اس نیٹ کے ذریعے سے جو ہے ہمارے ہم رابطے میں ہیں اور ظاہر ہے کہ بطور جو ہے ہم ایک میکینک کے ٹیکس میکینک کے حوالے سے تو جو ہر سال فینانس ایکٹ کے اندر جو ہے جو ترامیم آتی ہیں ان کو اچھی طرح سمجھنے میں یہ اس کے پروگرام پہلے ہم اپنے ایک شہر کی حد پر جو ہے نا وہ کر لیتی تھے دوست اس میں تشریف لاتے تھے لیکن اس ٹیکنالوجی کا اور اس جو ہے نا پینڈیمک اور اس وبا کی وجہ سے یہ ایک اپنے اپنے خیالات کا ادھار کیا تو ہم توقع رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہماری سینئر ساتھی جو ہیں اس طرح سے اپنے سب پولیز دو چاہے وہ جو ہے جو ہے نا جونئر ہیں یہ سینئر ہیں سب اس پروگرام سے انشاءاللہ پہلے بھی مستفید ہوں ہیں ایسے پروگراموں سے اور اب بھی انشاءاللہ یہ مستفید ہوں گے اسی دعا کے ساتھ کیا اللہ رب العزت ہم سب کے یہ اس وبا سے جو ہے نا صرف ہمارے ساتھ پر فریشنل کے دوستوں کے بلکہ سارے جو ہے نا پاکستان کے عوام کی اور سارے جو ہے نا انسانیت کیا اللہ رب العزت فرمائے اور اس کے ساتھ ہی میں جناب سیکرٹی صاحب کو جو ہے نا یہ ہینڈ ور کرتا ہوں وہ آگے پروگرام کو جو ہے نا جاری فرمائے بہت شکریہ عبدالس اتار صاحب سینئر وائس پریزیڈنٹ پاکستان ٹیکس بار اسوسیشن ہمارے ساتھ شہباز صدیق صاحب انفرمیشن سیکریٹری پاکستان ٹیکس بار اسوسیشن موجود ہیں اور عاشق علی رانہ صاحب وائس پریزیڈنٹ ناہور ٹیکس بار اسوسیشن وہ بھی موجود ہیں میں ان کا شکر گزار ہوں میں اب درخواست کروں گا یونس غازی صاحب جو ہمارے سینئر ممبر ہیں ملتان سے اور آج کے سپیکر ہیں جو ڈائریک ٹیکس کے حوالے سے امنمنٹس آئیں اور اپرووڈ ہوئیں فائنانس ایکٹ میں ان کے سیلین فیچرز کے ہمارے ساتھ شیئر کریں گے اور اس دوران جو تمام ہمارے لسنرز ہیں ان کے جو سوالات ہو وہ مجھے ہم انہیں ٹیلی فون کال پہ بھی ان کو ساتھ اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں اور ان کو ساتھ لیں گے یہ دونوں پریزیڈیشن کے بعد اگر کسی دوست کا سوال ہو اس کے بعد اس کو عبدالقادر محمد صاحب اور رانہ منیر حسین وہ دونوں موڈریٹر کنکلوڈ کریں گے اور انشاءاللہ پھر ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے میں ترخواست کروں گا جناب یونس غازی صاحب for the presentation on direct taxes amendments in finance at two thousand twenty please بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ٹاپک ہے جو ہمارے صدر صاحب نے کہا تھا مجھے وہ یہ تھا کہ فناس بل اور فناس ایکٹ بننے میں کیا کیا چینجز آ گئی ہیں یہ ویسے یہ ایک یونیک سا ٹاپک ہے کیونکہ ہم جب فناس بل آتا ہے تو اسی کو ہی جو ہے اس کو پر بہت سیارا اثر بحث کر لیتے ہیں سمجھ لیتے ہیں فرق فناس ایکٹ آتا ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں لیکن کبھی ہم نے غور نہیں کیا فناس بل سے فناس ایکٹ بننے تک اس میں کیا کیا اور تبدیلیا ہو گیا کچھ اچھا اب جو ہے نا یہ ہم نے یہ دیکھنا کہ فناس بل جو آیا تھا اس کے بعد فناس ایکٹ بننے میں کیا کیا چیزیں ہوئی ہیں اس میں یہ اس لیے زیادہ important ہے کہ ہم جو کہنا یہ کبھی غور ہی نہیں کرتے کہ کچھ پرپوزل جو ہے جو فناس بل میں ہوتی ہیں اور فناس ایکٹ بنتے وقت سبسٹیوٹ ہوجاتی ہیں تو ہمیں ہم صرف فناس بل والے ہی ہمارے ذہن میں ہوتا ہے اور اس کے بعد کچھ موڈی فائی ہو جاتی ہیں فناس ایکٹ بنتے وقت اور فرپوزل کچھ ڈراب بھی ہو جاتی ہیں ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ شاید یہ کوئی amendment آئی تھی ابھی ہے موجود ہے اور اس کے علاوہ فرانس ایکٹ بنتے وقت کچھ نئی پرپوزل بھی آ جاتی ہیں اور نئی پرپوزل جو ہے نا بعض کہاتے ہیں کیونکہ فرانس بل ہم نے پڑھا ہوتا ہے اس کے اوپر ہی زیادہ بحث کی ہوتی ہے اس لئے وہ ذرا کا ہماری اٹینشن ڈائی ورڈ نہیں کر سکتے تو لہذا ہمیں جو ہے نا یہ دیکھنا پڑے گا کہ فرانس بل سے لے کے فرانس ٹیک بننے تک جو ہے وہ کیا کیا تبدیلیاں آئی ہیں کون کون سی کوئی پرپوزل سبسیچیوٹ ہوئی ہیں کون کون سی موڈیفائی ہوئی ہیں کون کون سی ڈراپ ہوئی ہیں کون کون سی نیو آئی ہے اب اس کے بعد جو ہے نا اب یہ جو ہے یہ ٹوٹل جو ہے اس وقت جو ہے یہ چینجے جو ہوئی ہیں فرانس بل سے فرانس ٹیک بنتے وقت انکم ٹیکس میں سولہ امینڈمنٹس ہوئی ہیں لیکن سولہ کو اگر تھوڑا سا سب میں چلا جائیں ایک ایک پوائنٹ میں دو تین جگہ پر دو دو تین تین ایٹم بھی ڈالے ہوئے ہیں انہوں نے تو اگر وہ ڈالے تو بیس اکیس کے قریب بن جاتی ہیں اسی طرح سیل ٹیکس میں دس امینڈمنٹس ہوئی ہیں اور ایفی ڈی میں چار ہوئی ہیں اب میرا کیونکہ میرے ذو میں انکم ٹیکس کا لگا تھا لہذا میں انکم ٹیکس کے متعلق بات کرنا چاہوں گا پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ پہلی امینڈمنٹس جو آئی ہے وہ ہے یعنی فنانس بل سے فنانس ایکٹ بنتے ہیں وہ یہ ہے کہ سیکشن دو انتیس میں اے اور بی سب سیکشن جو ہے کلا جو ہے وہ ایڈ ہو گئی ہے اچھا اس کلاز کا جو ہے یہ ہے فرق ہے کہ انہوں نے جو ہے ریزڈنٹ کمپنی انگیز ان ہوتل بزنس ان پاکستان اس کو بھی انڈسٹرل انڈر ٹیکنگ کا سٹیٹس دے دیا ہے اچھا فنانس بل میں جو امینڈمنٹ آئی تھی وہ ڈبل اے کی آئی تھی کہ ڈبل ایک نئی کلاز ایڈ کی تھی اور اس میں جو ہے وہ کنسکشن بیزنس کو جو کنسکشن ہے ان کے لیے ایک فسلیٹی دی تھی کہ وہ بھی انڈسٹرل انڈر ٹیکنگ کی ڈیفنیشن میں لے آئی تھی لیکن وہ محدود قسم کی تھی وہ یہ تھی کہ اگر پلانٹ ان مشینی ایمپورٹ کرنا چاہیں گے اس ایمپورٹ کے لیے وہ انڈسٹرل انڈر ٹیکنگ ہوگی اور اس کے ہی جو بھی دھولنی کے یا دوسرے ریٹس جو ہے وہ جو یعنی انڈسٹرل انڈر ٹیکنگ والے وہ اپلائی کریں تو لہذا اب فرانس ایک بنت ہے وقت یہ جو ایمینڈمنٹ ایک نئی ڈال دی گئی ہے اے اور بی کلاز یہ ریزیڈنٹ اس میں تین چار کنڈیشنز ہیں پہلی تو بات ہے کہ کمپنی ریزیڈنٹ ہو اور انگیز ان ہوتل بزنس ہو اور پاکستان میں ہو تو اس کے لیے جو ہے یہ ہے کہ وہ اس کا جو ہے اس کو ایک جنرل جو ہے ہوتل بزنس کو وہ اس کو جو ہے انڈسٹرل انڈر ٹیکنگ میں ڈال دیا گیا ہے ابھی جو ہے نا یہ ہمارے سینئرز بتائیں گے کہ کیا جو رننگ بزنس چلتے آ رہے ہیں جو ہوتلنگ کے ہیں کیا وہ بھی اس کو فیدہ اٹھا سکتے ہیں کیا وہ بھی میرے خیال میں تو یہ ہے کہ اس میں کوئی پابندی نہیں ہے اس میں ایک نیچر اور بزنس بتائی ہے کہ جو اس طرح کا ہو گیا پاکستانی کمپنی ہو پاکستان میں ہوتلنگ کا بزنس کرتے ہوں اور وہ جو ہے ان کو انڈسٹر انڈر ٹیکنگ کا سٹیٹس مل گیا ہے اور میرے خیال میں یہ جس طرح وہ ٹیکس ایگزمشنز ہے سیسٹی فائیو ڈی سیسٹی فائیو اے بی سی یا جو اور بھی یا جتنے بھی ایکٹ کے اندر جو ہے فنانس آرڈینس میں جو ہے وہ فسلیٹیز ہیں انڈسٹر انڈر ٹیکنگ کی یہ ہوتلنگ بزنس جو ہے نا میرے ویو میں تو یہی ہے کہ وہ اس کو اپنے وہ سارے بینیفٹ لے سکتے ہیں جو کہ عام ایک ہمارے ذہن میں جو ایک انڈسٹری ہے اس کو ملتے ہیں اب اس کے بعد ہے ڈیسٹ سیکشن ہے سیکشن سیون اے اس میں بھی جو ہے وہ بس امنمنٹ تو بڑی چھوٹی سی ہے پہلے میں بتا دوں کہ یہ جو ہے ریزیڈنٹ پرسنن اینگیز اور اس کا جو ہے ٹیکس ہے یہ اس کو پریزیمٹم انکم کے طور پر اسیس ہوتا ہے اور یہ کلوج جو ہے یہ سیکشن جو ہے نا یہ دوہزار پندرہ میں آئی تھی سیکشن سیون اے دوہزار پندرہ میں آئی تھی اب اس میں جو ہے سیکشن سیون اے ٹو یہ جو ہے اس میں تھا سیکشن سیون اے ٹو میں تھا اس کا پیریڈ تھا کہ کب تک اپلائی ہوگی پہلے تھا اس کا پیریڈ دوہزار پیس اس کو انہوں نے بڑھا کے دوہزار تیس کر دیا ہے اب ڈیڈیکشن ان کمپیوٹن انکم فروم پروپرٹی اب اس میں جو ہے نا الاؤو بیلٹی آف کولیکشن چارجز اینڈ ایڈمن ایکسپنس اور دوسرے خرچوں کی وہ جو ہے پرپوز ٹو بی ریڈیوز فروم سکس پرسنٹ تو ٹو پرسنٹ پناز مل میں جو تھا یہ کہ اس سے زیادہ نہیں الاؤو ہوں گے یہ چھے پرسنٹ سے دو یعنی پہلے چھے پرسنٹ تھے ان کو کم کر کے دو پرسنٹ کر دیا لیکن اب فنانس ایکٹ میں اس کو چار پرسنٹ پہ کر دیا جو کہ ایک ریشنلائز سا کر دیا ایک دم چھے پرسنٹ سے دو پرسنٹ کرنا وہ کبھی کوئی صحیح نہیں تھا اب ہے ڈیڈیکشن ناٹ الاؤوڈ انکم فروم بیزنس اب بیزنس انکم میں جو ہے ایکسپنس اگر نہیں ملیں گے اس میں اس میں یہ ہے کہ ایسا ایسا کوئی پرسنٹ جو کہ لائیبل ٹو ریشٹرڈ ہے لیکن ریشٹرڈ نہیں ہے سیل ٹیکس میں اس کے لیے اور ہنڈر پرسنٹ سے ہنڈر ملین سے زیادہ ٹیرنوور پر پرسنٹ ہو اور ڈس آلاؤنس آف ایکسپینس اس کا جو ہوگا وہ پرپورشنیٹ ٹو اس قسم کی ٹرنوور کے ساتھ ہوگا جس طرح کی وہ ٹرنوور ہے اب یہ میرے خیال میں تو یہ بڑا مشیل سا کام ہے کہ ہم کہاں سے دیکھتے پھریں گے کہ یہ لائیبل ٹو ریشٹرڈ ہے یعنی ہے یا اس کو ریشٹرڈ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے یہ جو ہے یا تو کوئی گورنمنٹ اپنے لیول پر کام کر کے لیشت دے دے کے یہ بندے جو ہے نا یہ لائیبل ٹو ریشٹرڈ ہیں اور لیکن ریشٹرڈ نہیں ہے تو آپ آپ ان کا آپ کو خرچے جو نا یہ ڈسلاو ہو جائیں گے اگر آپ ان کے ساتھ ڈیلنگ کریں گے اچھا اس کے بعد جو ہے اس کا جو ہے نا یہ فنانس بل کے اندر جو ہے اس کا یہ 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 دس پرشن یہ 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 جو اس کے لیمٹ تھی وہ دس پرشنٹ کر دیا فنانس ایکٹ میں فنانس بل میں بیس پرشنٹ تھی فنانس بل میں جو پرپوزل تھی وہ بیس پرشنٹ کی تھی کہ ڈس الاؤنس ہونے کی لیکن اب جو ہے نا فرانس ایکٹ میں یہ اس کو جو ہے دس پرسنٹ کرتی ہے اب یہ کیپٹل گین سیکشل سیونٹ تھرٹی سیونٹ ایر تھری بی یہ کیپٹل گین ہے ٹیکسیشن اور کمپنی ٹانس فارم ان پبلک کمپنی یہ ان کمپنیوں کے لیے ہے جو کہ پہلے پبلک کمپنیاں نہیں تھی لیکن بعد میں پبلک کمپنیاں ہو گئی ہیں اب اگر ان کے شیر جو ہے نا یہ کوئی سیل ہوں گے تو ان کو پبلک کمپنی والا ہی ٹیکس کا جو ہے وہ لگے گا سارا کچھ ایر کپٹل گین کو پر جو ٹیکسیشن سسٹم وہی لگے گا نیچ سیکشن سیونٹ ایر فیٹی سیونٹ ٹو بھی یہ کیری فارورڈ اور بزنیر سلاس فرانس بل میں ایک کنڈیشن لگائی تھی کہ یہ جو ہے یہ کیری فارور یہ این پیو جو ہے نون پروفٹ ان کے فنڈ جو ہے کچھ رسٹکٹڈ فنڈ ہوتے تھے جو ڈونر جو ہے لگا دیتا تھا وہ وہ جو ہے اس میں یہ یہ کین نوٹ سپینٹ کین نوٹ ٹریٹ ایز انکم یہ اس کی اوبلیگیشن کے ساتھ وہ کچھ دیتے تھے ڈونیشنز ان کو اور اس میں فرانس بل میں جو بندی لگائی تھی کہ وہ یہ جو ہے یہ اسوسیئیٹ ہے اگر کوئی کوئی این پیو کا اسوسیئیٹ ادارہ ہے وہ اس طرح کی پبندی نہیں لگا سکتا ہے لیکن یہ جو ہے فرانس ایکٹ میں وہ فرانس بل میں جو پرپوز آئی تھی وہ جو ہے یہ ختم کر دی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے والی ہیٹ کنڈیشن رہ گئی یہ اس میں رسٹکشن آن رویان آف ویل سٹیٹمنٹ ڈیٹیل میں چاہیے کیونکہ دوستوں کو اس میں کافی کنسرنز ہیں تو میرا خال میں اس کو تھا تھوڑا سا ڈیٹیل میں ڈیٹیل میں ڈیٹیلیٹ کریں میں جو اس سے سمجھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اسوسیئیٹ جو ہے اسوسیئیٹ سے مراد ہوتا ہے کہ یہ جو ہے جس میں ایک دوسری کمپنی آپس میں جو یعنی کہ ایک ہی گروپ کی ہوتی ہیں وہ اور اس میں کوئی یعنی آپس میں شیئر ہولڈنگ کا بھی کوئی تعلق ہوتا ہے اس اس بیس پہ یہ بہت ٹیکنکس کے لئے اکاؤنٹ کی ٹرم ہے کہ اسوسیئیٹ انڈرٹیکنگ جو ہے وہ جو ہے اس میں کوئی پابندی لگا دیتے تھے اپنی انجیو پہ انہی کی گروپ کی کوئی انجیو ہوتی تو اس میں پابندی لگا دیتے تھے کہ اس کو وہ خرچ نہیں کر سکتے ہیں اس کو جو ہے وہ جو ہے وہ اپنی انکم نہیں شو کر سکتے ہیں یہ پابندی جو ہے یہ یہ انہوں نے فرانس بیل میں یہ کہا تھا کہ یہ پابندی انہوں نے کہ یہ نہیں لگا سکتی یہ اسوسیئیٹ حالانکہ یہ ریسٹرکٹڈ جو ہے یہ ریسٹرکشن جو ہے نا ان کے اوپر جو ہے یہ لگائی جا سکتی ہیں جو ڈونر ہے وہ لگا سکتا ہے ریسٹرکشن کہ جی میں آپ کو دونیشن دے رہا ہوں اس پرپرس کے لیے دے رہا ہوں فلان چیز کے لیے دے رہا ہوں اور یعنی اتنے آپ کیسے خرچ کریں گے کس طرح کریں گے یہ ریسٹرکشن کے ساتھ دے سکتا ہے ڈونر لیکن اسوسیئیٹ جو ہے نا اس کی پابندی لگائی کی تھی ایک عام پبلک جو ہے دونیشن دے رہی ہے وہ تو جو ہے وہ لگا سکتی پابندی ہے لیکن ایک ادارہ جو یعنی ایک گروپ ہے کم اداروں کا وہ اپنے ہی انجیئیو کو جو دیتے وقت جو ہے نا وہ پابندی لگائیں اس طرح کی وہ صحیح نہیں ہے تو اسی لیے فنانس بل میں یہ جو ہے یہ آئی تھی کہ یہ جو ہے یہ جو ہے یہ پابندی نہیں لگا سکتے اسوسیئیٹ اسوسیئیٹ پابندی نہیں لگا سکتے لیکن اب ایکٹ میں جو ہے نا اس کو ختم کر دیا گیا ہے کہ اسوسیئیٹ بھی پابندی لگا کے دے سکتا ہے تاکہ اس طریقے سے خرچوں اس طریقے سے انکم بنے گی یا نہیں بنے گی یا کس طرح ہے اس کو فنڈ کے طور پر رکھیں گے یا انکم کی طور پر رکھیں گے یا لیویلٹی کے طور پر رکھیں گے یعنی اس طرح ہے یہ اس میں اور کچھ چیز کوئی سر اس میں صور صور میں انٹرپٹ کر دوں سوری اس میں یہ تھا کہ بیسکلی جو رسٹیٹڈ فنڈ تھے اس کے اوپر ٹیکسیشن کا کوئی امپیکٹ تھا اس ٹیکسیشن کے امپیکٹ کو بھٹایا گیا ہے کہ جو اسوسیئیٹ کی طرف سے فنڈز ہوں گے وہ پر رسٹیٹڈ فنڈ کا پارٹ نہیں بنے گے اگر وہ رسٹیٹڈ فنڈ کا پارٹ بنتے ہیں تو وہ بسکلی ٹیکسیبلٹی بن جاتی ہے اس پر جو ٹین پرسنٹ کے حساب سے بنتی ہے اس لیے اس کو وہاں سے دیکھیں گے کہ اسوسیئیٹ کی جو فنڈ ہوں گے وہ بسکلی جو امینڈ ہوئی ہے وہ رسٹیٹ فنڈ کی ڈیفریشن امینڈ ہوئی ہے اس میں سے جو اسوسیئیٹس کے فنڈز ہوں گے وہ اس کا پارٹ نہیں کرے جنگی تو اس کی جو یہ لا تو پہلے ہی ہے یہ تو لا پہلے ہی ہے لیکن اسوسیئیٹ کی اوپر فرنس بل میں یہ تجویز دی گئی تھی کہ اسوسیئیٹ ادادہ جو ہے اپنے ہی گروپ کی کسی انجیو کو دے رہا ہے انپی او کو دے رہا ہے کوئی فنڈز دے رہا ہے تو وہ پابندی نہیں لگا سکتا لیکن یہ فرنس ایکٹ میں اس پابندی والیش پرمیئر کو ختم کر دیا گیا لہذا وہی پرانے ہی پوزیشن پہ ہم آگئے ہیں میں گزارش کروں صدر صاحب کے اس کو ابھی ان کو پریزنٹیشن کرنے دے پھر کوششن آنسر میں اس کو کر لیں گے آئی تنگ وہ پھر رہ جائے گی انٹرپشن ہو جائے گی آہاں جی اب ناراشد بھائی آپ اس کو مرکل میں کوششن آنسر سیکشن میں رکھ لیں پھر ہم بغائی سب سے زیادہ ڈیٹیل میں بات کر لیں گے تینکیو بہر مجھ سے اب جو سیکشن ایک سو سولہ کی ہے یہ سیکشن ایک سو سولہ کیا جو ہے وہ یہ کہ ویل سٹیئرمنٹ کے اوپر کوئی پابندی نہیں تھی کہ جو ہے کوئی کہ کب ریوائز کر سکتا ہے کتنی بار کر سکتا ہے یہ بلکل اوپن تھی ٹیکس پیئر کے لیے اب جو ہے انہوں نے پابندی لگا دی ہے اب فرانس بیل میں پابندی لگائی تھی کہ پرائر اپرووال آفدہ کمیشنر چاہیے ہوگی فرانس بیل میں یہ انہوں نے کنڈیشن لائے تھے لیکن فرانس ایکٹ میں پابندی تو ہے لیکن تھوڑی سی تبدیل کر دی ہے اب یہ تبدیلی جو کی ہے انہوں نے وہ یہ کی ہے کہ صرف انٹیمیشن کمیشنر کو دی جائے گی کہ بھی ہم میں نے ویل سٹیئرمنٹ ریوائز کر لی ہے اب یہاں میرا ایک جو اپینی نا وہ یہ ہے کہ یہ جو ریوائز ویل سٹیئرمنٹ ہے یا جو بھی ڈاکمنٹ جا رہا ہوتا ہے وہ کمیشنر کے پاس ہی جا رہا ہوتا ہے لاؤ میں پرویین یہ ہے کہ جو بھی ان کا سرٹان ہے آپ کمیشنر کو فائل کریں گے ویل سٹیئرمنٹ کمیشنر کو فائل کریں گے اگر کوئی ریوائز ہوتی ہے تو ریوائز بھی کمیشنر کو فائل کریں گے اب جب انہوں نے فائلنگ کے لیے آن لائن سسٹم دے دیا ہے اور آن لائن سسٹم میں جب ہم ان کے ان کے پتا ہے پسیزے کے طور پر فائل کر دیتے ہیں تو کیا یہ سمجھ نہیں ہے کہ یہ اس کو علیہ دا بتانے کی کیا ضرورت آئی ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی یہ دیپارڈمنٹ کے کوئی بندے جو ہے نا کچھ ان کی سکتائیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے نا اس طرح کیا بتاتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ وہاں کوئی بندہ ریوائز کر دے آگے وہ ٹائم بار ہو جائے اور اس کے ریوائز بھی ایکٹریمنٹ جو ہے نا unattended ہے جہے یہ اس طرح کی چیز جو ہے نا یہ یہ جو ہے کوئی میں نہیں سمجھتا ہے کہ یہ یعنی کہ اس کے پبندی لگائی جائے تو پہلی تو بات یہ ہے کہ فائلنگ ہی انٹیمیشن ہے میرے خیال میں اور اسی طرح کی ایک پہلے بھی ایک پبندی آئی تھی شاید آپ کو یاد ہو کہ کمیشنر اپیل جی تیس دن میں فیصلہ کرے گا اور تیس دن میں جو فیصلہ کرے گا وہ یہ ہے کہ تیس دن کم شروع ہوں گے وہ سال بعد اگر وہ لیٹر دیتا ہے تو سال بعد شروع ہوں گے تیس دن اور یا دو سال بعد دیتا ہے تو دو سال بعد تیس دن اس طرح کی کوئی بس کوئی جس کو میں نہیں سمجھا کیوں کہ اس طرح کی صحیح پبندیاں ہوتی ہیں وہ پبندی لگائی تھی کہ تیس دن کے اندر فیصلہ کرے گا اب تیس دن والا جو ہے نا وہ جب کمیشنر کے انٹیمیٹ کرے گا اب کمیشنر کو انٹیمیٹ کرنا جو ہے نا وہ یہی ہے کہ ہم اس کے دفتر میں ایک لیٹر بھیج دیں لیکن بعد میں آیا کہ نہیں جی کمیشنر کو پرسنلی آپ ڈیلیور کریں گے تو پھر ہے اب کمیشنر کو پرسنلی ڈیلیور کرنے کا یہ ہے کہ اس سے جا کے خود جسکت کروائے جائیں وصولی کے تو پھر ہی پرسنلی ڈیلیور کر لائے گا پھر تیس دن کے اندر اس کے اوپر ہم پہ اگر پابندی لگوا دیں تو پھر اس سے ہم ریلیف کی کیا ایکسپیکٹیشن کر سکتے ہیں تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ انٹیمیشن جو ہے نا اب یہ بزاد ہے خود فائلی کیونکہ کمیشنر کے پاس تو فائل ہو رہی ہے اسی طرح نہیں آپ کو شاید یاد ہو کہ جو فیصلہ کرنا ہوتا تھا یہ اینا ساری شار ڈاکومنٹ کا نوٹس دینا ہوتا تھا وہ یعنی جس سال ریٹرن گئی ہے اس کے بعد تیس جون تک دینا ہوتا تھا لیکن بعد میں جو ہے یہ انہوں نے دیکھا کہ جی یہ جو تیس جون تو جلدی آکے گزر جاتا ہے تو انہوں نے اس کو یعنی کہ چھ مینے اور ایکسٹینڈ کر دیا اب کیا چھ مینے نہیں پاس میں گزریں گا اگر یہ اب یعنی دپارٹمنٹ والے سوئے پڑے ہیں تو کیا چھ مینے نہیں گزر جائے گا اگر سال بھی کر دیں گے سال بھی گزر جائے گا لیکن یہ اس طرح کی پبندیاں جو ہے کہ انٹی میشن اور انٹی میشن میں اسی کو جس کے بعد میں ویل سیمنٹ فائل کر رہا ہوں تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو ہے نا کوئی صحیح چیز ہے اور اس کو ویسے ختم ہونا چاہیے اور ان کو خود ان کو یہ نہیں کہ بتانا چاہیے کہ بھی جیسے چوکی دار پرانے جب انہیں آواز لگاتا تھا جاگ دے رہا نا بھئی تو ان کو ویجیلینٹ ہونا چاہیے اور ہر معاملے میں اگر ویجیلینٹ ہیں اور بے شمار چیزوں میں یعنی کہ کوئی انٹی میشن کی پابندی نہیں ہے وہاں تو اس کے لیے بھی تو وہ ویجیلینٹ رہے ہیں اور خود یعنی کہ دیکھتے رہے ہیں کہ بھی کس بندی کی ویل سیمنٹ روائز ہوئی ہے اور روائز ویل سیمنٹ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو اس سے پوچھی جا سکتی ہے وہ تو الیڈا بات ہے کہ اس کے پاس اختیارات ہیں کہ جو جہاں وہ یعنی ریجیکٹ بھی کر سکتے آفٹر گیویں شوکاز نوٹس لیکن یہ فنانس ایکٹ میں جو بل اور ایکٹ میں جو تبدیلی آئی ہے وہ یہی آئی ہے کہ اب انٹی میشن پرائیر پرویول کی ضرورت نہیں ہے صرف انٹی میشن کی چاہیے اچھا یہ ایک ہے پیمنٹ آف ٹیکس آف ٹین پر سرٹ آف ٹیکس اپ ہیلڈ بائی کمیشن اپیل ٹو فائل اپیل بی فور ٹرمیلائی یہ ایک بڑا ہی غلط قسم کی جو چیز تھی کہ یہ دس پرسنٹ جو ہے نا وہ ٹیکس جمع کرائے جائے اور اس میں پہلے تو ہم کلکولیشن کریں کہ جی کہ کتنا کمیشن نے اپ ہیلڈ کیا ہے اور اس کا جو ہے نا جب تک اپیل ایفیکٹ کا فیصلہ نہیں آ سکتا آتا آئی آئی ٹیو کو طرف سے اس کا مجھے صحیح پتا نہیں چلے گا کہ بھی میں کچھ چھوڑ سمجھ رہا ہوں گا دپارمنٹ کو چھوڑ سمجھ رہا ہوگا تو اس میں جو ہے نا کنفیون ہو سکتا ہے اور میں نے اپیل جو ہے نا دو مہنے کے اندر اندر فائل کر دی ہے اور وہاں جو ہے نا لا کے اندر بھی پرویئن یہی ہے کہ دو مہنے کے اندر اس نے جو ہنا اس کا ایفیکٹ دینا ہوتا ہے یہ ایک سو چوبیس سکشن کے تحت یہ اپیل فیصل یا کوئی اپیل کا فیصلہ یا کوئی لیکن بہرحال یہ جو ہے نا یہ پروزل جو تھی بڑی کمپلیکیٹڈ تھی کیونکہ ہر فیصلے کے بعد اس کا کتنا اس نے اپیل کیا ہے تو وہ جو ہے نا لیکن بہرحال یہ بہت اچھا ہوا کہ یہ ایکٹ میں اس کو سبت نہیں کیا گیا اس تجویز کو اور یہ تجویز ختم ہو گئی ہے ہمارے کئی دوستوں کو شاید یعنی کہ اس میں ذہن میں نہ ہو لہذا اب یہ جو ہے یہ جو ہے یہ آمنٹ میں جو آئی تھی دس پرسنٹ ٹیکس اور آ جمع کرانے کی آفب پہلد وہ ختم ہو گیا ہے وہ اب لاگاہ حصہ نہیں رہا اب یہ سیکشن ایک سو اٹھالیس ہے بورڈیز ایم پارورڈ ٹو سپیسیفائی دا سٹیٹس آف امپورت۔ گوڈز اب اس میں یہ ہے کہ کچھ آہ کچھ آہ شدول شدول میں کچھ آئیٹم تھے جو کہ راب مٹیر کے طور پر بھی یوز ہو سکتے تھے اور فنش گوڈ کے طور پر بھی اب جو ہے یہ یہ بورڈ کو اختیار دے ریا گیا ہے کہ وہ ان کو سپیسیفائی کر دیں یہ نئی امنڈمنٹ آئی ہے ایکٹ میں پہلے بل میں نہیں تھی یہ تو یہ بورڈ جو ہے نا یہ اس کو یہ کلیریفائی سپیسیفائی کر سکتا ہے کہ یہ جو ہے اور راہ مٹیر کے طور پر آ رہا ہے یا یہ فنسڈگورڈ کے طور پر ایز یعنی کمرشل ایمپورٹر کے طور پر بارال یہ بھی ایک اچھی چیز ہے کیونکہ اس کے ویڈھولڈنگ کے ٹیکس ریٹ جو ہے نا کچھ ڈیفرنٹ ہے انڈسٹری کے لیے کچھ چیز آئے گی اور دوسرا اس کے لیے کچھ اور ہے یہ ہے ویڈھولڈنگ ٹیکس آن ڈیویڈینڈ آن میچویل فنڈ یہ میچویل فنڈ کا ڈیویڈینڈ جو ہے اس کا ویڈھولڈنگ کا ریٹ جو ہے نا وہ پندرہ پرسنٹ ہے اس میں کر دیا ہے فرس شیڈول پارٹ تھری ڈیویڈ تھری ریڈیوز ریٹ آف ویڈھولڈنگ ٹیکس آن انڈینئرنگ سرویسز فنانس بل میں جو ہے انڈینئرنگ سرویسز پہ جو ویڈھولڈنگ کا ریٹ ہے وہ تین پرسنٹ کر دیا تھا آہ 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 نا نا سوری وہ تین پرسنٹ ختم کر دیا تھا ویڈھولڈے ریڈیوز ریٹ ختم کر دیا تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ انڈینئرنگ سرویسز جو ہے وہ نارمل ٹیکس ریٹ میں چلی نہیں تھی تو لہذا اب جو ہے یہ فنانس ایکٹ آیا تو اس نے جو ہے نا یہ آمینڈمنٹ جو پرپوزل آئی تھی اس کو اسیپٹ نہیں کیا اور اس کو آگے فنانس ایکٹ میں نہیں لیا لہذا اب جو ہے انڈینئرنگ سرویسز کے اوپر جو ہے وہ پرانا ریٹ ہی تری پرسنٹ جو چلتا رہا تھا وہی اپلائی ہوگا سیکنڈ شیڈول پارٹ فور کلاعج ٹو اے یہ ہے ایک سو تیرہ کی ایکزمکشن اس میں جو ہے سیکشن تیرہ کی جو ایکزمکشن دی گئی ہے کہ انہوں میں یہ سیکشن سو تیرہ نہیں لگیا ایک تو ہے فیڈل گورنمنٹ ایمپلائیز ہاؤسنگ سوسائیٹی دوسرا ادارہ ہے نیا پاکستان ہاؤسنگ اینڈ ڈیویلمنٹ سوسائیٹی اور یہ جو ہے نا دو ہزار بیس اور اس کے بعد چار سال تک جو ہے یہ اس کو یہ فیسیلیٹی رہے گی ایک سو تیرہ اپلائی نہیں ہوگا اچھا اس کے بعد کچھ ادارے اور بھی ہیں ان کے علاوہ یہ تو کلی گورنمنٹ لیول کی تھی اب حج گروپ اپریٹر ان کی وہ ٹرن اوور جو کہ حج آپریشن کے لیے ہوگی اور دو ہزار اکیس میں ہوگی اس کے اوپر جو ہے یہ ٹرن اوور ٹیکس ایک سو تیرہ نہیں اپلائی ہوگا یہ شاید اس لیے کیا گیا ہے کہ حج آپریشن ان کا بھی اگلے سال جو یہ سروسیز دیں گے اور حج حج ٹور کے لیے ہوگا عمرہ وغیرہ اور دوسرے کاموں کے اوپر نہیں ہے یہ حج کے ہی کام کے لیے جو اپریٹ کریں گے ان کے لیے ہی اپلیکیبل ہو اور اگلے سال کے لیے ہوگا ان کو شاید تھوڑا سا ریلیفی سلسلے میں دینا چاہتے ہیں کہ اس سال جو ہے یہ ٹور اپریٹر جو ہے یہ کام نہیں کر سکے کیونکہ حج کے لیے کوئی دوسرے ملک سے لوگ جائے نہیں رہے تو لہذا ان کا اس لاؤس بھی کافی ہوا ہوگا تو اس کو کچھ کور کرنے کے لیے کوئی ریلیف دینے کے لیے اگلے سال جو ہے ان کو یہ ایک سو تیرہ سے حج ٹور اپریشن بزنس کی ٹرن آور پہ ایک سو تیرہ نہیں لگا اسی طرح ہی یہ ایک اور ہے وہ ہے کہ یہ جیسے میں نے ہوتلنگ بزنس کا کہا ہے کہ اس کو ایک تو انڈسٹری ڈکلئر کر دیا گیا ہے دوسرا ان کو لاؤسز جو ہے ان کے کرنے کی آٹھ سال لیمٹ کر دی گئی ہے یہ کنڈیشن ہے وہی ہے کہ یہ کمپنی ہو انگیز ہوتل بزنس ہو پر پاکستان میں ہو اور وہ جو ہے ایک چار دو ہزار بیس سے لے کر تیس نو دو ہزار بیس تک تیس نو دو ہزار بیس تک اس دورہ جو ہے یہ جو بھی یہ کام کریں گے ان کو پر ایک سو تیرہ نہیں لگے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ نورمل انکم ہی جو بنے گی اس کا جو نورمل ٹیکس ہوگا وہی اس کے اوپر اپلائی ہوگا یہ یہ منیمم ٹیکس سے یہ بچ گئے ہیں اب یہ سیکنڈ شیڈول پارٹ فور کلاس فارٹی سکس ڈبل ہے اس میں یہ ایک سو تیرہ پن نہیں لگے گی اس میں یہ یہ جو ہے اس میں یہ پہلی تو بات یہ ہے کہ پہلے بھی کچھ آئٹم آ رہے تھے وہاں اس میں انہوں نے فردر ایڈ کی ہیں اور ان میں جو کی ہے انڈیزول ہو آر نوٹ ریجسٹرڈ انڈر سیکشن وان ایٹی ون آف دہ آرڈینیس ریسیویں پیمنٹ فار دہ سپلائی آف سینڈ برکس گریٹ آہ گریویل کرش سٹون سوفٹ مد اور سکلے یہ سارا بیلڈنگ مٹیریل سے ریلیٹڈ آئٹم ہے یہ جو ہے وہ اگر کوئی انڈیزول سے نہیں گا اور انڈیزول جو ہے وہ انٹین ہولڈر نہیں ہوگا تو اس سے ایک سو تریپن جو ہے نا اپلائی نہیں ہوگی اور دوسرا جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ یہ باقی یہ دوسرا پورشن جو ہے نا آرٹیزن پلمبرز الیکٹریشنس سرفیس فرنیشرز کار پینٹرز پینٹرز اور ڈیلی ویڈرز آہ یہ یہ ساری وہ لوگ ہیں جو کنسکشن کو سروسیز دے رہے ہیں یعنی یہ کنسکشن بیزنس میں سروسیز دے رہے ہیں پہلا پورشن تھا مٹیریل کا یہ سروسیز کا اور اس میں کنڈیشن وہی ہے کہ وہ جو ہے نا انڈیزول ہو اور اس کے لیے انہوں نے اس کے لیے جو کنڈیشنیں انہوں نے لگائی ہیں تھوڑا سا یہ ہے کہ ویڈھولڈنگ سے اگزیمشن تو دی ہے لیکن اس کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ the cnc number and address of such individual is recorded by payer یہ وہ cnc والی کنڈیشن پچاس آر سے زیادہ والا جو تھا اب یہ جو چیزیں جو ہے نا اب یہ یہ لوگ جو ہے یہ کنسکشن بیزنس میں آپ اگر دیکھیں تو ہر گلی محلہ نئی کالونیا جگہ 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 جو ہے یہ پاکستان میں شاید آدھے سے زیادہ بیزنس سے یہ کنسکشن کا ہو رہا ہے اتنے مکانات بڑھ رہے ہیں اس کا مٹیریل آ رہا ہے اس کے جو لیبر ہے مختلف کے سے کوئی لیبر ہے بلکہ جب مکان بنتا ہے آپ جو ہے نا جب دھانچہ بنا لیتے ہیں انٹوں کا وہ چار دیواری کھڑی کر کے اوپر لینٹر ڈال لیتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ جی میرا مکان بن گیا یا میری کنسکشن مکمل ہوگی یا کافی پورشن ہو گیا لیکن جن لوگوں نے مکانات کنسکشن کی ہے ان کو صحیح پتا ہے اس چیز کا کہ جا جا اس کے یعنی یہ 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 تو دھانچہ جو بنتا ہے نا یہ تو کس اس کے اوپر کوئی خرچہ ہی نہیں آتا نا کوئی محنتی تھی زیادہ ہوتی ہے اصل جو یعنی انوالمنٹ ہوتی ہے خرچے کی وہ اس کے بعد ہوتی ہے اس کی فینشنگ کے اوپر اور یہ جو ہے نا سارے فینشنگ والے ہی لوگ اس میں شامل ہیں سروسیز والے یہ وہ ان سے اوپر ایک سو تریپن کی کٹ ہوتی نہیں ہوگی یہ لوگ مجھے نہیں امید کہ یہ لوگ بھی جو ہے نا اپنا سین ایسی نمبر تیک ہے کوئی دکان سے یا جو جہاں سے خریدیں گے سامان یا یا راو مٹھیر جو خریدیں گے اب کسی کو کیا پتا کہ یہ راو مٹھیر جو خریدنا جا رہا ہے یہ اپنے گھر کے لیے کر رہا ہے یا آگے کسی اور کام کے لیے کر رہا ہے مہرحال جو ہے ایگزمشن تو چنرل ہیں لیکن یہ جو ہے یہ اس میں جو ہے یہ پرولم کافی آئے گا کہ یہ بہت بڑا ایک طبقہ ہے اور یہ ریزنٹمنٹ بہت کرے گا اور اس کے ساتھ ہی میں خاتم کہتا ہوں شکریہ سب دوستوں کا جی بہت شکریہ غازی صاحب آپ کا اور میں اب ریکویسٹ کروں گا سید فیضل حسن گلانی صاحب سے جو ہمارے ساتھ سائی والد سے سپیکر موجود ہیں ان ڈریکٹ ٹیکس پہ اس سے پہلے بھی ان کی کاوشات اور ان کی کوششیں جو وہ سائی والد ٹیکس باہر اسوسیشن کے ساتھ مل کے کرتے رہتے ہیں ہم اس کو ہمیشہ اپریشیٹ کرتے ہیں اور آئندہ بھی وہ دوستوں کی اسی طرح معاونت اور کوارڈینیشن کے ساتھ چلتے رہیں گے سید فیضل حسن گلانی صاحب سیلینٹ فیچرز آن فائنانس ایک ٹونٹی ٹوئنٹی کے حوالے سے ان ڈریکٹ ٹیکس پہ روشنی ڈالے بہت شکریہ جی جی تینکیو بری مچ اسلام علیکم تمام جو میرے سننے والے ہیں سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں جناب آفتاب احمد ناغرہ صاحب کا کہ انہوں نے اور جناب فران شہزاد صاحب سیکٹری کہ انہوں نے ہم اپنے جو ویجن ہے صدر صاحب کا کہ چھوٹی بارز کو بھی موقع دینا چاہیے کہ وہ آ گیا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا تو میں اس کے ساتھ اپنے جو ہمارے سائیوال ٹیکس بارس سیشن کے پریزینٹ ہیں جناب شیخ احمد احسان صاحب ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرے ذمہ یہ لگایا کہ آپ یہ پریزنٹیشن تیار کریں اس کے ساتھ میں مجھے انتہائی خوشی ہے کہ آج کی یہ جو میری پریزنٹیشن ہے یہ میں جناب عبدالقادر محمد صاحب رانہ منیر صاحب اور نائم شاہ صاحب جو ہمارے پاکستان کے بہت ریناؤنڈ وقلہ ہیں ان کے زیرے سایہ میں پریزنٹ کر رہا ہوں تو اس میں سب سے پہلے فاناس ایکٹ دوہزار بیس اکیس میں جو سیلز ٹیکس کے اندر ہماری جو امینڈمنٹس ہوئی ہیں اس کو میں نے ہائیلائٹ کرنے کوشش کی ہے تو اس میں سب سے پہلے سیکشن ٹو ہے جو ڈیفنیشنز کو ڈیل کرتا ہے اس میں سیلز ٹیکس ایکٹ کی جو اے ٹیل ہے ایکٹیو ٹیکس پیر لیسٹ اس میں پہلے جو ہوتا تھا کسی وجہ سے ہمارا اگر سیل ٹیکس نمبر بلوک ہو گیا ہے تو اس کی وجہ سے بھی اے ٹیل میں سے نکل جایا کرتا تھا لیکن اب وہ اس کو ایک بلوک صرف بلوک انہوں نے یہ ایک ٹیکس پیور کو سہولت دیا ہے کہ اگر صرف بلوک ہویا ہے کسی وجہ سے تو اس کو اس وجہ سے اس کو اے ٹیل سے نہیں نکالا جائے گا اس کے ساتھ جو ان کے پہلے یہ تھی کہ ہماری کنزیکٹیو منتھلی سٹیٹمنٹس ایک سو پینسٹ کی اگر کوئی نہیں دے سکتا تھا تو بھی وہ اے ٹیل سے نکالا جا سکتا تھا اس میں انہوں نے ایک سو پینسٹ کی ایک سو پینسٹ کی انکم ٹیکس کے اندر سٹیٹمنٹ اگر وہ نہیں جمک رہا تھا تو وہ اے ٹیل سے نکل جائیں گے اس طرح ایک جو نئی اس میں آئیے چینج اس میں سیکشن ٹو کی کلاس ٹونٹی سی ہے اس میں جو ہمارے سیلز ٹیکس جو تھا صبحی سیلز ٹیکس پہلے وہ ایڈیسٹیبل تھا اس میں ہمارے فیڈرل میں اب اس کو چینج کر کے انہوں نے صرف اسلام آباد کی جو سرویسز ہیں اس کو اس کے ساتھ اٹیج کیا کیا کیونکہ وہ پچھلی کلاس انہوں نے اس کو اومیٹ کر دیا ریپلیس کیا ہے تو اس سے جو پروینشل سیلز ٹیکس سے وہ نکل گئے ہیں یہ ایک تھوڑی سی بڑی چینج ہی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو انپوٹ لینے میں جو پہلے ایڈیسٹ ہوتا تھا وہ نقصان ہوتا سیکشن سیون میں انہوں نے چینجنگ کی ہے اس میں نیاز سیکشن ڈالا گیا ہے جس میں اب وہ گورنمنٹ کو اللہ کیا گیا ہے کہ وہ کسی بھی بزنس کے سلسلے میں اگر کوئی ویسٹیج کی پرسنٹیج ہے یا کونٹیٹی ہے اس کو فکس کر سکتے ہیں کہ اس سے زیادہ وہ کوئی بھی بزنس جو ہے جس کو لسٹ کیا جائے گا نوٹیفکیشن کے ذریعے کہ وہ اس کو اتنی ویسٹیج اس سے زیادہ نہیں کلیم کر سکیں گے تو ابھی یہ قانون میں آئی ہے چینج تو ظاہر ہے اس کے ساتھ ان کا کوئی بعد میں نوٹیفکیشن بھی آئے گا کہ کون کون سے بزنس کے اندر کتنی کتنی آپ کی ویسٹیج جو ہے کتنے پرسنٹ اس میں لے سکتے ہیں سیکشن ایٹ بھی ٹیکس کریڈٹ نوٹ آلاؤڈ یہ سب سیکشن اس میں فور اے جو ہے نیا مطارف کرائے گیا ہے یہ سب سیکشن فنانس بل میں نہیں تھا یہ بعد میں آیا ہے فنانس ایکٹ میں اس جو ایمنمنٹ ہے بظاہر اس سے جو نظر آ رہا ہے اس میں تو یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں جو الیکٹرک الیکٹرونک گاڑیاں جس میں بسز ہیں ٹرکس ہیں اور رکشہ ہے موٹر سائیکل ہے اور اس انڈسٹری کو پروموٹ کرنے کے لیے جہاں پہ فنانس ایکٹ کے ذریعے انہوں نے اس کو سہولیات دینے کی کوشش کی ہے اس کے ساتھ انہوں نے دو تین چیزے ایمنمنٹس آگے بھی کی ہیں مثلا اس میں سیکس شیڈول میں اس کو ایڈ کیا ہے اس میں کلاس دی ہے کہ اگر ان کی جو سیکے ڈی کیٹس ہیں اگر وہ ایمپورٹ کی جائیں گی تو ان پر بھی ایگزمٹ فروم سیل ٹیکس ہوگا اور اس کو ایڈ شیڈول میں گورنمنٹ نے اس کو جو سیل ٹیکس ہے ریڈیوس ریٹ وہ ون پرسنٹ اس کا کیا گیا تو ان تینوں چیزوں کو اگر سامنے رکھیں تو یہ جو ایمنمنٹ آئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انہوں نے اس میں اس کی جو انپوٹ کلیم ہے اس کو رسٹرکٹ کر دیا ہے میکسیمم آؤٹپوٹ اس کے ساتھ ون پرسنٹ کے ساتھ اگر ان کے کوئی ایسی چیزیں ہیں پرچیز کرتے ہیں اپنے منفیکچر کرنے کے لیے الیکٹرونک گاڑیاں تو ان کا جو انپوٹ کلیم ہے وہ اس حد تک یعنی یعنی کہ ون پرسنٹ آف دا سیل آؤٹپوٹ کے تک کلیم کر سکیں گے باقی جو ان کا سیل ٹیکس ہے اگر ہے بچتا ہے تو وہ نہ تو کیری فارورڈ ہو سکے گا اور نہ ہی وہ انہیں ری فانڈ ہوگا یعنی کہ وہ ان کا ایکسپینس میں آ جائے گا اس طرح یہ جو ٹیکس کریٹ نوٹ اللہ ایٹ بی یہ ایک تین جگہ پہ اس کا ہے ایک ایک سکس شیڈول میں ایٹ شیڈول میں اور ایٹ بی میں یہ بیسیکلی جس طرح ساری دنیا میں اب آلٹرنیٹ جو انرجی سیکٹر ہے اس کو ڈھونڈا جا رہا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ پیٹرول کی کنزمشن سے کم سے کم ہو تو الیکٹرونک کی طرح دنیا شیفٹ ہو رہی ہے جس میں چائنہ سب سے آگے تو اب اگر اس طرف لوگوں کو پروٹ کرنے کے لیے یہ گورنمنٹ نے اس میں فاناس ایکٹ میں لوگوں اس حول دینے کے لیے یہ چیز سامنے لے کے آئے ہیں اس کے بعد ہے سیکشن 11c power to tax authorities to modify orders یہ نیا سیکشن اس میں انٹروڈیوز کرائے گیا ہے جس میں کہ اگر کسی ٹیکسپیئر کا لا پوائنٹ پہ کوئی فیصلہ ہو چکا ہے ٹربنل میں یا ہائی کوٹ میں تو اس کا افیکٹ جو ہے فوری طور پہ ٹیکسپیئر کو دیا جائے گا چائے گورنمنٹ اس میں اپیل میں ہی گئی ہو تو یہ بھی ایک اچھا ریلیو ہے ٹیکسپیئرز کے لیے کہ عام طور پہ ایسے جو فیصلے ہیں وہ لٹکا دیے جاتے تھے کہ جی میکمہ اپیل میں گیا ہوا ہے اس لیے آپ کو اس کا افیکٹ نہیں مل سکتا تو اب یہ اس نے پرویوزن انہوں نے ڈال دی ہے جو فوری طور پہ ایک دفعہ افیکٹ دیا جائے گا اگر ہائر سٹیج پہ اس کا فیصلہ اس کے خلاف آ جاتا ہے تو پھر اس کو اس کے مطابق امنڈ کیا جائے گا اس کے ساتھ جو سیکشن تائیس جو ٹیکس انوائسز ہیں اس میں گورنمنٹ نے فردہ ریلیف دیا جو ہماری انوائس ہے کہ اس ریٹیلر سے فیفٹی تھاؤزنڈ روپیز سے اون ہنڈر تھاؤزنڈ یعنی ایک لاکھ روپے تک اگر کوئی انوائس ہے تو وہ بغیر شناتک کارڈ کے وہ پرچیز وہاں سے کر سکتے ہیں اس میں بڑے سٹورز کے ہیں اس کے کے لیے بہتری عوام کے لیے بھی ہے جو وہ اس کو اپنے انہوں نے اویل کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے سیکشن ٹونٹی فائیو اسیس تو ریکارڈ اب کمیشنر کو انہوں نے یہ افتیار دیا ہے کہ وہ سے جو آڈٹ ہیں وہ بزریہ آن لائن سسٹم اپنا ویڈیو لنک یا کوئی بھی ایسا طریقہ کار جو ہارڈ کپی نہیں ہے ساکٹ ویئر ہے اس طرح اور ویڈیو لنک کے ذریعے وہ اس کو کر سکتے ہیں اس کو سہولت لاؤ میں انہوں نے اس کو سہولت کے طور پر شامل کیا ہے بڑی یہ جو ایک کمینڈمنٹ آئی ہے سیلز تیکس کی جو ریٹرن میں ہے سیکشن چھبیس پہلے جتنی بھی ریٹرنز ہیں ان میں جو تھا سہولت اور یہ تھی کہ وہ آپ کی ریٹرن کمپلیٹ کا لفظ انہوں نے اس میں ایڈ کیا ہے پہلے تھا کہ ٹرو صحیح اس کے فگرز ہوں لیکن آپ جو انہوں نے لفظ ایڈ کیا ہے جس میں انہوں نے ساتھ کر دیا ہے کہ جی اس کو کمپلیٹ ہو مکمل طور پر اس کی ریٹرن سمیٹ کی جائے اس میں تھوڑا سا ہے کہ یہ پرابلم بہت سارے چھوٹے ہمارے جیسے ہیں ان میں کافی سارا کانشنسلی سیلز ایکس ریٹرن سمیٹ کرنی پڑے گی کہ بہت سارے ایسے انیکسچرز ہیں جو ایٹمیٹک ہوتے ہیں اور لوگ انکانشنسلی اس کو نہیں فیل کرتے تو وہ اب اس میں پرابلم آئے گی اور اس میں اس خاص طور پر سب سے بڑا جو کالم ہوتا تھا پرچیز فرام انرجسٹرڈ پرسن وہ تو اکثر لوگ اس کو فیل نہیں کرتے تھے اب اگر وہ فیل نہیں ہوگا تو ہماری جو سیل تیکس کی ریٹرن ہے وہ جائر ہے وہ آہ انویلڈ ہو جائے گی تو اس لیے اب جو ہمیں منتھلی سیل تیکس کی ریٹرن ہے وہ سام سمیٹ کرنے کے لیے کافی سارے کانشیسلی اس میں کام کرنا پڑے گا سیکشن تھرٹی تھری میں چینجز آئی ہیں کلاس اس کے اندر ہے ٹوانٹی فائیو جس میں اگر کس نے اپنا پوائنٹ آف سیل کا اپنا سسٹم لینا تھا گورنمنٹ کا اور وہ اس نے اپنے انسٹال نہیں کیا جو اپنا آوٹلٹ ہے تو پہلے اس کا بزنس یہ ہوتا تھا کہ نوٹرس کے بعد چھے مینے تک اس کو چلنے دیا جاتا تھا اب اس کو مدد جو ہے وہ ریڈیوز کر کے دو ماہ کر دی گئی ہے اور اس کا دو ماہ کے اندر اندر اگر اس نے نہیں لیا تو بزنس اس کا اس وقت تک کلوز کر دیا جائے گا جب تک کہ وہ گورنمنٹ کا وہ سسٹم جو ہے پوائنٹ آف سیل اور یہ والا اس کو ریل ٹائم سسٹم جو ہے وہ انسٹال نہیں کر لیتا تو اس وقت تک اس کا بزنس گورنمنٹ اس کو بند کرنے کی مجاز ہوگی اس کے بعد انہوں نے سیکشن تھرٹی ایٹ جو ہے اس میں امینڈمنٹ کی ہیں ظاہر ہے کیونکہ سارا کچھ شفٹ ہو رہا ہے آن لائن سسٹم تو اس میں پہلے ایک چھوٹی سی کمی یہ اس طرح جیسے تھی کہ وہ ان کو اسس جو تھی وہ آفرائیز آفیسرز کو نہیں تھی تو اب انہوں نے اس لائن میں امنڈمنٹ کر کے تھرٹی ایٹ میں ان کو یہ علاؤ کر دیا ہے کہ وہ اس میں اپنے اس سسٹم کے اندر بھی ان کو وہ آسیس حاصل کر سکتے ہیں جو بھی آفرائیز ان کا آفیسر ہوگا اس کے ساتھ ہے سیکشن فورٹی فائیو بھی اپیلز کو ڈیل کرتا ہے اس میں انہوں نے صرف جو فیسز ہیں وہ انکریز کی ہیں وان تھاؤزنڈ سے اب کمپنیز کے لیے جو کوئی بھی اگر آرڈر ہے اس کے اگنس کمپنی نے پانچ ہزار روپے فیس سبمیٹ ڈیپوزٹ کرانی ہے اور اگر آرڈر کے اگنس علاوہ کوئی دوسرے ان سے معاملات ہیں ان میں اپیل کی جاتی ہے تو اس میں کمپنی وہی پانچ ہزار جمع کرانے ہیں لیکن اگر آرڈر کمپنی ان کے لیے وان تھاؤزنڈ روپیز ہوگی اپیل فیل کمیشنر اپیل اب کوئی ڈاکومنٹ ایسا جو کہ ایک دا ٹائم آف اسیسمنٹ یا لور آفیسر آئی آرہ کو نہیں دے سکے تو وہ کمیشنر اپیل اس وقت تک قبول نہیں کرے گا جب تک کہ آپ اس کو پروو نہیں کر سکتے کہ وہ وہاں پہ کس وجہ سے کوئی ایسی سالیڈ ریزن تھی جس کی وجہ سے ہم لوگ اس کو at the lower stage ریٹان ڈاکومنٹ سب میٹ نہیں کر سکے تو اس لیے اب یہ تھوڑا سا اپیل میں یہ پہلے بھی اسی ہوتا ہے کہ پروو کرنا پڑتا تھا لیکن بہرحال آپ انہوں نے law میں بھی اس کو منٹ کر دیا ہے کہ آپ اگر کوئی وہاں پہ نہیں کرتے تو اس کو کمیشنر اپیل جو ہے اس کو کو ایکسیپٹ نہیں کرنا ہے سیکشن آہ 47 ای آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولیشن یہ اس کو تھوڑا سا اچھی امینڈمنٹس کے ساتھ دوبارہ انسرٹ کیا گیا ہے اب اگر کوئی بھی ٹیکس پیر ہے اگر اس نے کسی فیصلے کے اگنسٹ اپیل کی ہی ہے اور وہ جو چاہتا ہے کہ ادھر دین اپیل اور وہ اس کو میٹر کو سالو کرے تو وہ بورڈ کو اپلیکیشن سب میٹ کر سکتا ہے کہ اس کے لیے کمیٹی جو ہے وہ کانسٹیوٹ کی جائے تو اپلیکیشن سب میٹ کے اندر اندر جب سب میٹ ہوئی اس کے ساٹھ دن کے اندر اندر بورڈ تین رکنی کمیٹی تشکیل دے گا جس میں اس کا ایک چیف کمیشنر اور ایک ریناؤنڈ بزنس مین اور ایک ٹیکس پریکٹیشنر اس میں شامل ہوں گے اور اس کمیٹی کے تشکیل دینے کے ایک سو بیس دن کے اندر اندر اس کمیٹی نے فیصلہ کرنا ہے اس معاملات کا اور اس دوران کمیٹی کو یہ افتیار بھی ہوگا کہ وہ ریکوری کو سٹاپ کر سکتی ہے اس وقت تک جل تک اگر ایک سو بیس دن ہیں اگر اس کے پہلے فیصلہ ہو جاتا ہے تو وہ سارا سٹیج اور ریکوری ہے اس کو سٹے کر سکتی ہے اس میں اس میں میں معافی چاہتا ہوں اس میں ایک جو بات ہماری تھی کہ جو کنسینسز اور میجارٹی والی بات تھی وہ مرخال میں انہوں نے کنسینسز پہ ہی اس کو واپس لے آئے ہیں میجارٹی والی بات کو کنسینڈر نہیں کیا جی میجارٹی کا نہیں انہوں نے کیا کنسینسز کا اس کا ہے کہ اور ان کا پوری کمیٹی کا کنسینسز ہوگا تو وہ فیصلہ ہوگا وہ تو اگیس جائے گی نا بات اگیس جائے گی نا بات ہاں لیکن اگر وہ اس میں یہ ٹیکس پیار اس کو فیصلے کو نہیں ایکسپٹ کرتا تو وہ اپیل میں جا سکتا ہے دوبارہ اس کے پاس دوسرا راستہ ہے اس کو ٹھیک کرنے کا اور اس کے بعد یہ سیکشن ریال ٹائم اسیسٹو انفرمیشن ڈو ڈیٹا بیس ہے ففٹی سکس اے بی یہ نیا سیکشن گورنمنٹ نے اس طرح مطارف کروایا ہے اس سیکشن کے تیجی ہے کہ ایف بی آر کسی بھی میک ماں جن کے پاس ڈیٹا ہے مثلا نادرا ہے ایف آئی اے ہے وابڈا ہے اور کوئی بھی ایسا میک ماں ہے ان سے کوئی ڈیٹا کولیکٹ کرنا چاہے گا تو وہ اپنا میک ماں ان کو ڈیٹا دینے کا پابند ہوگا اور اگر وہ میک ماں انس کو ڈیٹا پروائیڈ نہیں کرتا تو ان کے پہلے جو لیٹر ہے یا نوٹس ہے اس کی ادم پیروی کی صورت میں پچیس ہزار پہ اس کو جرمانہ لگے گا جو اس میں کسوروار ہوگا میک ماں اور اگر نیکس نوٹس میں بھی نہیں دیا تو پھر اس کو پچاس ہزار پہ جرمانہ لگے گا انفرمیشن پروائیڈ نہ کرنے کا اس کے ساتھ ہی انہوں نے وارڈا کو بھی پابند کیا ہے کہ وہ فرس جنوری دوہزار اکیس تک اپنے جو کنزیومر ہیں ان کے ڈیٹا کو ٹھیک کر لیں سب سے زیادہ جو پرابلم آئے گی وہ دیفنیٹلی اس میں جو ڈیٹا ہے ہمارا اس کے پاس وارڈا کے پاس اس میں پرابلم آئے گی اس میں بہت سارے جو ڈیٹا ہے ٹھیک کرنے والے اور میرا حساب سے یہ پیریڈ جو ہے چھے مینے کا بہت کم ہے اس میں ہونا بہت مشکل ہے اور سب سے زیادہ پرابلم وہاں پہ آئے گی جہاں پہ جو کرائے دار ہیں ٹیننٹ ہیں وہاں پہ لوگوں کی جون بل ہیں جہاں میٹر ہے وہ مالک کے نام پہ ہیں اور وہ استعمال لوگ کر رہے ہیں تو یہ ایک چھوڑا سا اس میں گورنمنٹ کو اور میک میں کو کافی ساری افرٹ کرنی پڑے گی لیکن ظاہر ہے ٹانزیشنل پیریڈ کے اندر یہ چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں اس کے ساتھ سکس شیڈول میں نئی انٹری انہوں نے انٹروڈیوس کرائی ہے ہنڈر ڈی جس کے تحت جو ہمارا گوادر ہے فری زون اس کے اندر امپورٹ اور ایکسپورٹ اور مختلف ان سے ریلیٹر جو چیزیں ہیں ان کو انہوں نے ایکزیمشن دی ہے اور جو خصوصی افراد کی میڈیکیٹڈ فراق ہے اس کو پر بھی انہوں نے سیل سیکس کو ایکزیمٹ کیا ہے آئل کیک یہ کارٹ انجننگ انڈسٹری کا بہت عرصے سے مطالبہ تھا کہ کیونکہ جو ہے کیٹل فیڈ یہ ایکزیمٹ ہے تو جو کھل بنولا ہے اس کو کیوں ٹیکس کیا گیا ہے تو بہت عرصے سے ان کی افرٹ تھی وہ یہ جو انٹری ہے یہ فنانس بل میں نہیں آئی تھی یہ فنانس بل کے بعد انہوں نے انٹروڈیوس کرایا ہے اس کو فنانس ایک میں جس میں آئل کیک کے اوپر سے انہوں نے اس کو ختم کر دیا ہے آئل کیک کے اوپر پانچ پرسن سیل تیکسہ اس کو انہوں نے ختم کر دیا اس کے بعد یہ جیسے میں پہلے ارز کر چکا ہوں کہ نئی انٹری ای ون فائی سکس انہوں نے الیکٹرونک بس رکشہ لوڈر راک موٹر سیکل والے ہیں بنانے والوں سی کے ڈی کے ایمپورٹر جو ہیں ان پہ سیل ٹیکس کو ایکزمٹ کیا گیا ہے یہ بھی انٹری فنانس بل میں نہیں تھی فنانس ایکٹ میں آئی ہے اس طرح ایٹ شیڈول میں جو مینڈمنٹ ہوئی ہے اس نے ایسے ریٹیلر جنہوں نے پوائنٹ آف سیل والا سسٹم انہوں نے انسٹال کرایا ہوئے وہاں پہ اٹریکشن جو ہے لوگوں کو انہوں نے جو پہلے چودہ پرسنٹ سیل ٹیکس تھا اس کو مزید ریڈیوز کر دیا ہے کہ اگر آپ لوگ وہاں سے شاپنگ کریں گے جن کے پاس پی او ایس ہے لگا ہوئے تو آپ کا وہاں پہ جو سیل ٹیکس ہے آپ کی پروڈکٹس پہ جو بائی کر رہے ہیں آپ وہ چودہ پرسنٹ کی بجائے بارہ پرسنٹ آپ کو لگے گا یہ سہولت اٹریکشن دی گئی ہے لوگوں کو کہ وہ اس میں آئیے نائنٹھ شیڈول میں جو ہے یہ ویڈھولڈنگ کو ڈیل کرتا ہے اس میں میجر چینج آئی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے جو ریڈیسٹرڈ پرسنٹو ریڈیسٹرڈ پرسنٹ اگر انٹری ہوتی تھی تو وہ ویڈھولڈنگ ایجنٹ ریڈیسٹرڈ پرسنٹ کا سیل ٹیکس ویڈھیلڈ نہیں کرتے تھے جو دوزشتہ سال پناہ سیکنٹ نائنٹین میں یہ آئی تھی ایمینڈمنٹ اب انہوں نے اس کو فردہ ایمینڈ کیا ہے کہ اب انہوں نے یہ کیا دیا ہے کہ جو جس کا ایٹی ایل میں اگر نام نہیں ہوگا تو پھر ویڈھولڈنگ ایجنٹ اس کا ٹیکس ڈیڈکٹ کرے گا تو یہ تھوڑا سا جو جتنے ویڈھولڈنگ ایجنٹ ہے ان کو کانشیسلی پیمنٹ کرنی پڑے گی اور اس کا پروو بھی رکھنا پڑے گا کہ جس دن انہوں نے اپنی ٹرانزیکشن کی ہے اس دن وہ اس کا جو جس سے وہ بائے کر رہے ہیں پرچیز کر رہے ہیں چیزیں وہ آدمی ایٹی ایل میں شامل تھا یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ بھی ہو گیا ہے پہلے بھی مسائل کی وجہ سے اس کو سولت دی گئی تھی کہ ریجسٹرڈ آدمی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنی سیل ٹیکس کی منتھلی ٹرم سمیٹ کر رہا تھا وہ سارا کچھ ہو اس میں گورنمنٹ کے پاس ہے اس میں تھوڑے سی یہ میں گزارش کر دوں ویڈھولڈن کے سلسلے میں ایک پرابلم جو پریکٹیکل ہی ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک تو یہ گورنمنٹ کے ادارے ہیں اس کے باوجود کے لاشیر امینڈمنٹ آگئی تھی پھر بھی وہ سیل ٹیکس ویڈہیل کرتے ہیں اور ایٹانومیس بارڈیز بھی وہ ویڈہیل کرتے ہیں ان میں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ یہ ان کا جو ویڈھولڈ ٹیکس ہے وہ دو مہینے بعد سسٹم میں آتا ہے تو کرنٹ منت میں نہیں آتا اگر جون کی ریٹارن میں ریٹانزیکشن جون میں ہوئی ہے تو میری تو ریٹارن سیل جو ڈیو ہو گئی اب اس کے لیکن ان کے انہوں نے جو میرا ویڈہیلڈ کیا ہے وہ میرا ٹیکس نہیں افیکٹ مل رہا اب یہ ہوتا ہے کہ فاردہ ٹائم بینگ مجھے وہ جیسے جمع کرانا پڑتا ہے اور اگلے مہینے جب وہ اس کا ویڈہیلڈ میرے سسٹم پہ اپیر ہوتا ہے اس مہینے میں اگر میرا آؤٹپوٹ ٹیکس نہیں ہے تو چھوٹے شارم ہوتے یہ ہوتا ہے کہ وہ اچھارے کا ڈیڈاکٹ ہو جاتا ہے اگلے مہینے ان کے ساتھ ٹرانزیکشن نہیں ہوتی تو ان کا جب ویڈہیلڈ اپیر ہوتا ہے اس میں سسٹم میں تو وہ ضائع ہو جاتا ہے تو اس میں تھوڑا سا گورنمنٹ کو تھوڑا سا اپنا جو مانیٹرنگ ہے اس کو تیز کرنی پڑے گی کہ جو ویڈھولڈنگ ایجنٹس ہے اگر وہ ویڈہیلڈ کرتے ہیں تو ان کے اوپے ایسا پابند کریں اکاؤنٹ آفیس والوں کو پابند کریں کہ وہ اسی مہینے کے اندر اندر وہ ان کا جو ٹیکس ہے ان کی ریٹرن میں اپیر ہو جائے اور وہ اس کا انپورٹ جو ہے کلیم کر سکے اسی طرح شیڈول ٹویلس میں انہوں نے چینجنگ کی جس میں انہوں نے اگر کوئی منفیکچرر ہے وہ راو میٹریل ایمپورٹ کرتا ہے پر پرسنل جو اس کے اوپر تین پرسنٹ جو ویلیو ایڈیشن ٹیکس ہے وہ نہیں لگتے گا اس سال جو کمپریہنسیو لی سیلز ٹیکس کا جو ان کا ٹارگٹ ہے پچھلے سال وہ اکیس لاکھ سات ہزار سات سو ٹھٹیس ملین سیٹ کیا گیا تھا اور اس سال انہوں نے ریلیف دیا ہے اور اس کو ٹارگٹ کو ریڈیوز کیا ہے انیس لاکھ انیس ہزار پہ انیس لاکھ انیس ہزار ملین پہ یہ لے آئے ہیں اور صد سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے سکس شیڈول میں کوئی بھی انٹری انہوں نے امیٹ نہیں کی اس کا مذہب یہ ہے کہ جن کے پاس پہلے بھی اگزیمشن سی ان کو نہیں چھیڑا گیا اور نئے لوگوں کو اور نئے انٹیا اس میں ڈالی ہیں نئے لوگ بھی اس میں مزید اگزیمشن دی گئی ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ وہ اس دفعہ گورنمنٹ نے اپنے ٹارگٹ ریڈیوز کی ہیں اور ٹیکس پیر کو اس میں سہولت دینے کے لیے ٹیکسز کو انہوں نے ریڈیوز کیا ہے کام اس میں جو ہے ہوپ کی جا سکتی ہے کہ یہ کیونکہ سیلز ٹیکس ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو لوگوں کے اگر بزنسز چل پڑے تو یہ سیلز ٹیکس ظاہر ہے وہ ایٹومیٹکلی انکریز ہو جائے گا اور ہم اس میں کافی اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارا آئندہ آنے والا جو سال ہے وہ بزنس مین کے لیے اچھا ہو اور تاکہ یہ ملک بھی چلتا جائے آخر میں میں اپنا شکر گزار ہوں اپنے پیٹرن عبدال قادر محمد صاحب کا جناب آفتاب حسین ناغرہ صاحب کا اور راشد بشیر صاحب صدر ملتان ٹیکس بار اسسوسییشن جناب ستار صاحب سینئر وائس پریزیڈنٹ پی ٹی بی اے جناب کاری حبیب رحمان زبیری صاحب ایس وی پی جناب فران شہزاد صاحب جو ہمارے سیکٹری ہیں اور ہمارے جو بہت ہی سینئر جناب نائم شاہ صاحب اور تمام دوستوں کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے پریزیڈٹیشن کے لیے اجازت دی ناغ تینکیو بیری مچ جزاک اللہ خیارہ بہت شکریہ ادا کرنا جا رہا تھا بڑی پرفیکشن کے ساتھ اور بڑے ایزی مورڈ کے ساتھ انہوں نے یہ پریزیڈٹیشن دی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بہتر انداز یہ ہوتا ہے کہ آپ بہت سی چیزوں کو کمپلیکٹیڈ انداز میں بتانے کی بجائے بڑے آسان انداز میں بتائیں اور گلانی صاحب اس میں پورا ہم نے پرپیکشن کے ساتھ اس کو الیبرٹ کیا ہے تینکیو بہر مچ گلانی صاحب میں پھر ایک مرتبہ جو ہماری باقی ٹیکس بار سوسیشن ہیں کسی بھی شہر میں میں ان سے پھر ایک مرتبہ ریکویسٹ کرتے ہوئے یہ ضرور گزارش کرنا چاہوں گا کہ آئندہ کسی بھی ٹاپک پہ جو ان کے مناسب ہو امینڈمنٹس کے حوالے سے جو ان کی ضرورت کے حوالے سے جو پریکٹس کے حوالے سے تو وہ پاکستان ٹیکس بار کے ساتھ لائزن کرے اور جو دوست بھی چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی پریزیڈیشن تیار کرے بڑی سے بڑی کرے تو وہ شیئر ضرور کرے دوستوں کے ساتھ ہم نے جو پرفیشنلی کام کیا اپنے ایکسپیرینس کیا ہے چاہے کسی دن کچھ ججمنٹس پہ کیوں نہ ہم نے شیئر کرنا ہو تو وہ بھی ہم اس کو ضرور پاکستان ٹیکس بار کے فورم پہ ساتھ لے کے چلیں گے تاکہ ہر جگہ سے ہر دوست کے تجربے سے فائدہ اٹھایا جا سکے تو میں اب ریکویسٹ کروں گا ہمارے سینئر میمبر ہمارے سینئر فارمر پریزیڈنٹ لاہور ٹیکس بار رانہ منیر حسین صاحب سے ہمارے فارمر سیکریٹری بھی ہیں پاکستان ٹیکس بار رسوسیشن کے اور فارمر سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں پاکستان ٹیکس بار رسوسیشن کے کہ وہ جو سیلینٹ فیچرز آف دی فائنانس ایک ٹوئنٹی ٹوئنٹی کے حوالے سے دونوں سپیکرز نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اس میں فردر وہ ہماری جو رہنمائی کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں جناب رانہ منیر حسین صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے سپہنے میں سب دوستوں کو اسلام علیکم کہتا ہوں سب کی میری دعا ہے کہ سب لوگ خرید سے ہوں ان کی فیملی خرید سے ہوں آپ نے جو ہے مجھے اس پر کمنٹس کے لیے عبدالقادر صاحب محمد صاحب کی موجودگی میں بلا لیا تو ان کی موجودگی میں میں کیا کمنٹس کروں گا میں تو تھوڑی سی کوشش کروں گا صرف وہی جو سوال ہمیں یونس قاضی صاحب نے چھوڑے ہیں ہمارے لئے اس کو میں اکسپرین کروں اور اس میں جو انہوں نے کیا کہ یہ جو ہوتل انڈسٹری ہے اس میں اس کی جو ڈیفنیشن اب آگئی ہے کہ یہ ہوتل انڈسٹری ہوتل بھی انڈسٹری لیلٹ ٹیکنگ میں دے دیا ہے تو کیا یہ ڈیفنیشن جو ہے یہ اب سے اپلائی کرے گی آنے والی انڈسٹری پہ یا جو انڈسٹنگ ہوتلز ہیں ان پر بھی اپلائی کریں تو میرا اس میں سمیشن یہ ہے کہ جب ڈیفنیشن کلاس آتی ہے تو ڈیفنیشن میں جب کسی چیز کو ڈیفائن کیا جاتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ آدھے کو جو پہلے والے ہیں اس کو کہیں کہ یہ اس ڈیفنیشن میں نہیں آتے ہیں اور جو اب سے آئے ہیں وہ آتے ہیں اس طرح کی کوئی ڈیفنیشن ہوتی نہیں اگر یہ انٹینشن ہوتی تو پھر اس میں یہ لکھ دیا جاتا کہ یہ ڈیفنیشن جو ہے یکم جلائی کے بعد جو ہے وہ اس پر لگے گی تو چونکہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے اس کا ایفیکٹ پروسپیکٹیو نہیں ہے جتنے بھی ہوتیل جو ہیں اگزیسٹنگ ہیں وہ اور پلس جو آنے والے ہوتیل جو بنیں گے وہ سارے کے سارے انڈسٹریل انڈرٹیکنگ ہیں لیکن اس میں جو سب سے اہاں بات ہے نا جو وہ یہ ہے کہ اب اگر ہوتیل انڈسٹریل انڈرٹیکنگ میں آگے ہیں تو ان کو فائدہ کیا ہوا فائدہ تو آپ نے سارے بتا دی ہے لیکن سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ سیکنڈ سکسٹی فائب ڈی ہے پہلے جو ہو تھا چونکہ ہوتیل سے ہوتے ان کی جو کسٹریکشن ہوتی تھی جو انڈسٹری جو تھی انڈسٹریل انڈرٹیکنگ ڈیفنیشن میں نہیں تھے تو پھر وہ اگر کی ہوتیل بناتا تھا اس کو سکسٹی فائب ڈی کا جو ہنڈرڈ پرسنٹ ایکس کریڈٹ ہے وہ پانچ سال کے لیے ہے وہ پہلے اویلیبل نہیں تھا اب اگر کوئی نیا ہوتیل انڈسٹریل انڈرٹیکنگ نیا جو بنایے گا جو کہ سکسٹی فائب ڈی میں جو کنڈیشنز ہیں اور وہ ہوتیل اس کو فول فل کرے گا تو وہ سکسٹی فائب کی جو ٹیکس کریڈٹر ہنڈرڈ پرسنٹ وہ میلے پائے گا تو اس لیے اس کو ہوتیل کو لانے میں جہاں اور بہت سارے فائدے ہوئے ہیں ایک فائدہ یہ بھی ہو گیا دوسری بار یہ ایک اللہ کو اٹھے بھائیologique ہوتیل من کے لیے یہ بھی ہوئے ہیں انڈر انٹیمیشن ہے لبس انڈر انٹیمیشن انٹیمیشن آن پریسکرائیب فارم اس لیے یہ جو ہے یہ مینڈیٹری ہو ہے اور مینڈیٹری اس وقت ہوگی کہ جب یہ جو فارم ہے وہ پریسکرائیب ہو جائے گا جب تک یہ پریسکرائیب نہیں ہوتا تو اس کے لیے جو ہے میں سمجھتا ہوں پی اے جب اس میں لکھا ہوا ہے کہ پریسکرائیب فارم ہے اس سے پہلے ہم جو ہے وہ اپنی ویسٹیٹمنٹ ڈیوائز کر سکتے ہیں تو جب یہ بید انٹیمیشن ہے اس میں یہ ہوگا کہ ویسٹیٹمنٹ جسا آپ نے فرمایا کہ ویسٹیٹمنٹ ساری کمیشنر کو چلے ہی جاتی ہیں اس کے لاغ ان میں چلے جاتی ہیں جو کنسرنڈ آفیسر ہوتا ہے جس کے لاغ ان میں اس ٹیکس پیر کا نام ہوتا ہے اس کے بھی موجود ہوتی ہے لیکن انٹر انٹیمیشن کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کوئی ریٹرن ریوائز کرے گا پورن کمیشنر کا پورٹل میرا خیال میں ایک الگ اس سنسل کے لیے بنا دیں گے کہ جہاں جتنی بھی ویسٹیٹمنٹ سے ریوائز ہو رہی ہیں وہ ساری اس میں اس انٹیمیشن اس پریسکرائیب فارم کی مطابق اس کے پورٹل میں چلے جائیں گے اب جب اس کے پورٹل میں چلے جائیں گی تو وہ کمیشنر کے پاس کہاں ٹائم ہے اگلی یہ بات ہے اب کمیشنر کے پاس کہاں ٹائم ہے کہ وہ حق جو بیوائز ویسٹیٹمنٹ ہے اس کا حول سے اب کیا ہوگا اس کا ایک انسپیکٹر ہوگا نہ جس کو سمجھ ہوگی نہ اس کو کوئی یہ نہیں ملوم ہوگا کہ یہ بوناف ایڈی ہے یا میلاف ایڈی ہے اس کو بیچارہ کہ کیا بتا میلاف ایڈی کیا ہوتی ہے also بوناف ایڈی کیا ہوتے تو وہ جو ہے وہ کیا ہوگا کہ آپ جتنی بھی آپ ویسٹیٹمنٹ روائز کریں جتنی بھی جو پہلے سے اپی بی آر کا طریقہ کر رہا ہے جتنی بھی ویسٹیٹمنٹ آپ ریوائز کر رہیں گے وہ انسپیکٹر کی نظر میں ساری کی ساری میل آف ایڈی ہوں گی اس میں آفٹر تھاٹ ہوگا اس میں گون آف ایڈی نہیں ہوگی اس لیے آپ یہ سمجھیں کہ جو بھی اپنے ویسٹیٹمنٹ کرنی ہے اس کو اس نے کیا کرنا ہے کمیشنر نے اس کو آپ کو نوٹس دے جانا ہے کہ جی میں اس کو نہیں مانگا چلیں نہیں مانتا وہ بھی ایک اس نے ایک سپیکنگ آرٹر پاس کرنا ہے آفٹر پروائیڈنگ اپرچنیٹی آف بین ہرڈ دا ٹیکس کے اب وہ ہو گیا نوٹس بھی آ گیا اس کو کہہ دیا اور اس نے کہہ دیا کہ یہ بون آف ایڈی نہیں ہے اس کے بعد کیا ہے پھر کیا ہے پھر اس کا اپیل کا رائٹ ہونا چاہیے گا اپیل کیا تو رائٹ ہی نہیں دیا سیکش ٹونٹی سیون میں ہے اس کا اور انہیں اس کے اوپر اپیل کا رائٹ نہیں دیا پھر ایک نیا پندراب اکس کھل جائے گا کہ اس کے اوپر جو میری بیس ٹیٹمنٹ روائز کی ہوئی ہے میں نے اس کے اوپر جو ہے اس نے آرڈر پاس کر دیا آپ تک پروائیڈنگ اپرچنیٹی تو اس کی اپیل ہی نہیں ہے تو میں کہا جاؤں گا تو آپ نے تو دیکھا ہے ما شاء اللہ سارے سیڈر جو دوستان ہمارے وہ کہتے ہیں جی اپیل جو ہے ایز ای رائٹ کلیم نہیں کر سکتے اپیل جب پروائیڈی رنکتی لاؤ ہے تو پھر آپ اپیل کر سکتے ہیں جیسے جو ہے وہ سے پہلے پرویڈل اسٹیٹمنٹ کے اوپر آیا تھا ایک سو بائیس سی کے اوپر مسئول علی شاہ صاحب کی ججمنٹ بھی آئی تھی اور بھی بہت ساری ججمنٹ ہیں تو اگر اس کا اپیل کا رائٹ ہی نہیں ہے تو پھر وہ جو بندہ جس کی بیس ٹیٹمنٹ کر دی وہ بونافائیڈی مستیک تھی بونافائیڈی امیشن تھی تو وہ کہاں جائے گا یہ بہت امپورٹنٹ اس میں جو ہے وہ ایشو ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کو بعض کے لیول کے اوپر اس کو دیکھنا بہت ضروری ہوگا اگر اپیل کا رائٹ نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے کوئی بندہ ویلس ٹیٹمنٹ کو ریوائز نہیں کر سکے جبکہ ایک پرانے وقت میں یہ بھی ہوتا تھا کہ اگر وہ اس کے کیس اس کے نوٹس بھی ایشو کر دیا گیا ہے سکسٹی فائی کا نوٹس بھی ایشو کر دیا گیا ہے تو اس کے پاس اپرچونٹی ہوتی تھی کہ اپنی اپنی ویلس کو ریوائز کر دے اگر اس کے سوچیز ہیں ہم کرتے رہے ہیں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم میری قریف کر رہے ہیں تو مجھے تو باق بڑی زہر سے آ رہی ہے کسی کو آئی یا نہ ہے آپ کا بہت شکریہ بہت بڑا محول محول ہو گیا میں سب سے پہلے بات پیش کرتا ہوں آج کے ہمارے صدر جناب راشد صاحب کو ملتان ٹیکس بار کے جنہوں نے اس بات کو آج اگری کیا کہ وہ پاکستان ٹیکس بار کے ساتھ مل کے یہ سیمینار کریں گے اور میں آپ کو بتاؤں راشد صاحب ملتان ٹیکس بار اسوسییشن اور اس کے میمبران جو ہیں وہ ہمیشہ پاکستان ٹیکس بار اور ان کے دوستوں کے لیے بڑے محترم رہے ہیں اور ہمارے لیے جب بھی کوئی امپورٹنٹ کوئی بات کرنی رہی ہے پاس میں بھی تو ملتان ٹیکس بار اسوسییشن کو سب سے پہلے چنا جاتا تھا کہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی اگر قراردار بھی پیش کرنی ہوتی تھی تو ملتان ٹیکس بار کو ہمیشہ چنا جاتا تھا تو آپ کا بہت شکریہ راشد صاحب آپ نے اور آپ کی ٹیم نے اس بات کی تھی میں آج آپ کو میرا دل اتنا خوش ہو رہا ہے کہ میں نے آج گازی صاحب ہمارے میرے بہت سینئر ہے ماشاءاللہ اور گلانی صاحب ماشاءاللہ بڑے آپ سینڈنگ لیڈر ہیں لیکن آج مجھے سن کے میرا دل بہت خوش ہوا کہ اتنی اچھی پریزنٹیشن کی ہے آپ دونوں حضرات میں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کچھ ایٹ کرنا بھی بس ایسے ہی ہوگا جیسے ہم کوئی اس کو ایٹ کر رہے ہیں ادروائز ماشاءاللہ آپ نے بہت کمپریہنسیولی چیزوں جو پریزنٹیشن ہوئی ہیں اس میں کوئی ایک آد دو چیزہ چیزیں جو مجھے سمجھ میں آ رہی تھی اس پہ میں اپنی رائے کا اظہار کروں گائی صاحب آپ نے فرمایا ہوتل کے متعلق کہ جو ایگزسٹنگ ہوتلز ہوں گی کیا ان کو یہ مراہت آسل ہوں گی یس میرا خیال ہے مراہت آسل ہوں گی جو انڈیسٹرل انڈرٹیکنگ کی ڈیفینیشن میں آتی ہوں گی ان کو ضرور مراہت آسل ہوں گی کیونکہ یہ یہ کہیں نہیں لکھا گیا کہ یہ ان کے لیے ہیں جو آج کے بعد بنیں گی یعنی جہاری بات ہے ہوتل انڈسٹی ہے تو یہ ایک جرنرل ایگزمشن ہے اچھا جہاں تک آپ نے شپنگ کی بات کی تو شپنگ میں بسیقلی ہوا یہ تھا کہ آج سے تین سال پہلے یہ ایک انوملی تھی کہ جو شپنگ کمپنیز تھی ان کا تو فریڈ آٹھ پرسنٹ فکس تھا اور جو ریسیڈنٹ کمپنی جمعہ جیسے پین ایسی وغیرہ تھی ان کا شپنگ کا کوئی قانون تھا نہیں لاؤ کے اندر تو پھر ریسیڈنٹ شپنگ کمپنی کے لیے لاؤ بنائے گیا اور اس میں پھر جو چینجز آپ نے ابھی بتائیں وہ چینجز ہوئی اور اس میں جو میجر چینج یہ ہوئی کہ وہ دوہزار بیس تک ایگزمشن تھی اس کو پہلے تئیس کیا گیا اور پھر اس کو دس سال کے لیے کر دیا گیا کیونکہ وہ نیشنل فلیک جو ہے اس کو زیادہ امپورٹنس دینی تھی اچھا ابھی آپ نے کیپٹل گین کی ڈسپوزل پر بات کی اس کے طرح میں اسے منظر کی تھوڑی بات کر دوں اگر آپ اجازت دیں تو ہوتا یہ تھا کہ ابھی کمپنیز ایگزیسٹن ہوتی ہیں اگر وہ کمپنی اپنی لسٹنگ کروانے کے لیے جاتی ہیں تو رول تھرٹین کے اندر یہ پرویجن تھا کہ جب وہ لسٹنگ کروانے گی تو سال کے اینڈ پہ جب اگر وہ لسٹیٹ کمپنی ہوں گی تو اس کا کیپٹل گین جو ہے وہ تھرٹی سیون اے میں کمپیوٹ ہوگا یہ یہ ایک رول کا حصہ تھا ریسنٹلی منیم صاحب نے جسٹیس منیم صاحب نے ایک ججمنٹ دی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جب وہ کمپنی نے سیل کیے تھے شیر تو اس وقت تو وہ پرائیوٹ لیمیٹڈ کمپنی تھی تو وہ تو تھرٹی سیون میں ہونی چاہیے اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے یہ سکر پہ اگر وہ لسٹیٹ ہوگی تو وہ اس کا جو کیپٹل گین ہوگا وہ لسٹیٹ کمپنی کا تھرٹی سیون اے میں کمپیوٹ ہوگا لیکن جو امینڈمنٹ کی گئی وہ اس کو مدد نظر رکھتے ہوگی لیکن جو امینڈمنٹ ایکچول ہوئی ہے وہ اس طرح ہوئی ہے کہ اگر کوئی کمپنی کے شیرز اگر وہ اس وقت ہوں گے جس وقت وہ خود لسٹیٹ ہوگی تو اس کا مطلب جو بھی پرائیوٹ لیمیٹڈ کمپنی اگر پرائیوٹ لیمیٹڈ کمپنی سے جب وہ آئی پیو ہونے جائے گا تو وہ اس وقت تو پرائیوٹ ہی ہوگی نا تو وہ اپنی شیر جب آئی پیو میں دے گی تو وہ پرائیوٹ لیمیٹڈ کمپنی کے دے گی تو میرا خیال میں اس ڈیفینیشن کو صحیح بھی ہونا ہے اور اگر نہیں ہوگا تو پھر یہ ہوگا کہ آئی پیو ہوگا چند شیرز کا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اسپانسر جو ہے وہ لسٹیٹ ہونے کے بعد اپنے شیرز کو مارکیٹ ملائے گا کسی کی سرپلس جو ہے اس سال کا اگر دس پرسنٹ سے زیادہ ہوگا تو وہ ٹیکسابل گنا جائے گا ون بھی یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ٹیکس جب یہ سرپلس کو کمپیوٹ کیا جائے گا تو اس میں سے جو رسٹکٹڈ فنڈ ہوگا اس کو مائنس کر دیا جائے گا اب انہوں نے رسٹکٹڈ فنڈ کی ڈیفینیشن کو پہلے فائنانس بل میں چینز کیا کہ رسٹکٹڈ فنڈ میں وہ فنڈ نہیں ہوگا جو کسی اسوسیٹ نے کیا اچھا یہ کرنے کی وجہ کیا تھی کرنے کی وجہ یہ تھی کہ بہت ساری کمپنیاں اپنے خود ٹرسٹ بناتی ہیں اور اپنے ٹرسٹ میں سے ہی جو پیسہ دینا ہوتا ہے وہ لوگوں کو دس برس کرتی ہیں تاکہ ان کے ہاتھ سے وہ چیریٹی ڈس برس ہو اچھا اب ہوتا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی ایک ارگنیزیشن ہوتی ہے یا ان کے ٹرسٹ ہوتے ہیں ان کے پروجیکٹ اگر فرس کریں ہسپٹل بنانے کا ہے تو وہ دس سال کا پروجیکٹ ہوتا ہے پانچ سال کا پروجیکٹ ہوتا ہے تین سال کا پروجیکٹ ہوتا ہے تو نورملی وہ پیسے وہاں پر اس مقصد کے لیے پڑے رہتے ہیں اور بہت ساری اسوسیٹ کمپنیاں ایسی ہیں جنہوں نے ان پیسوں کو پارکنگ پلیس بھی بنایا ہوا تھا اس ان پیوں کو تو اس پارکنگ پلیس کو ہٹانے کے لیے یہ اسوسیٹ کمپنی کی کدگن لگائی گئی لیکن بتایا گیا بعد میں ہوت ہو کہ آپ جس کام کو روکنے کے لیے جا رہے ہیں اس میں بہت بڑا کام نیکی کا بھی ہو رہا ہے تو آپ یہ کدگن نہ لگائیں اور پھر وہ کدگن انہوں نے وہاں سے ہٹا لی اور اب رسٹرکٹیٹ فنڈ میں میں اگر کسی کو پیسے دے رہا ہوں چاہے میں میرا اپنا ٹرسٹ ہے میں اسوسیٹ ہوں تب بھی وہ اس میں سے مائنس ہو جائے گا اس سرپلس جو ون اے میں کنڈیشن ہے ون ایڈن سی میں وہ اس کے لیے کمپیوٹ نہیں ہوگا میں رانہ صاحب کی بات سے بلکل اتفاق کرتا ہوں کہ ایک سو سولہ کے اندر رائٹ اوپ اپیل ہونا چاہیے میرے خیال میں یہ ان سے انٹینشنل ہی رہ گیا ہے اس دفعہ میں سمجھنا ہوں کہ انہوں نے کافی کوشش کی ہے کہ جنہیں بھی لکونہ تھے ان کو کافی حد تک انہوں نے کیا ہے but i think i agree رانہ صاحب کے ساتھ اچھا یہ ہوا کیا ہے گازے صاحب کے پہلے انہوں نے کہا کہ جی آپ کو ریویزن کے لیے پرمیشن دینی ہوگی اچھا اب بہت سارے لوگوں نے جو داداد مجھے بتائی کہ بہت سارے لوگوں نے اپنے ویلت سٹیٹمنٹ جس طرح آئے اس طرح ریوائز کر دیا مطلب بہت سارے لوگوں نے کر دیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس پہ کوئی تو پابندی ہونی چاہیے جب پابندی لگانے کی کوشش کی تو بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کا جن کا انٹرس تھا کہ یہ یہ نہ لگے لیکن اگر آپ ایک اس کو اس کو اگر آپ اس کی سپریٹ میں جا کے دیکھیں تو یہ وہی بات ہے کہ آپ پہلے پرمیشن لیتے تھے انہوں نے کہا کہ جی پرمیشن لینے جاتے ہیں تو پرمیشن دیتے نہیں ہیں یہ نہیں ہیں انہوں نے کہا اچھا جی آپ ریوائز کر دیں اور ریوائز کرنے کے بعد بتا دیں اور میرے پاس پاورز ہوں گے کہ میں اس کو ریجیکٹ کر دوں لیکن جو سارے لوگوں نے بہت ہی میں کمیشنر اگر ریجیکٹ کر دے تو میں جا سکتی ہے i think that is that is very valid point اور جہاں تک وہ appeal کی بات ہے گائی صاحب میں پاکستان ٹیکس بار کو اس بات کا کریڈٹ دے ہوں کہ انہوں نے یہ جو دس پرسن کی condition ہے اس کو ختم کروانے میں اپنا ایڈی چوٹی کا زول لگایا اور میں صدر صاحب کی اور ان کی پوری کمیٹی کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ یہ ایک ایسی قدگن لگنے والی تھی جس سے میرے خیال میں ایک رشوت کا بازار اور کھل جاتا ہے you know so i think صدر صاحب آپ اور آپ کی کمیٹی اس کی مستحق ہے اس مبارک بات کی کہ آپ نے یہ آپ کی سربراہی میں یہ بہت سارے لوگ پیشے تھے جنہوں نے اس دس پرسن کو ہٹانے میں کوشش کی کیونکہ میرا یہ ویسٹڈ رائٹ ہے کہ اگر میرے ساتھ مجھے جو appeal کا رائٹ is my ویسٹڈ رائٹ اور میں اپنا ویسٹڈ رائٹ حق میرا حق بنتا ہے کہ میں اس کو ہر سٹیج پہ اس کو لوں گا اچھا یہ جو import goods کا ہے میں اس میں صدر صاحب میں گزارش یہ کروں گا کہ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جب کبھی بھی graph sr o's کو یہ آتے ہیں تو ہمارے board ہمارے members جو ہیں وہ ضرور اس پہ اپنے خیالات کا اظہار کریں کیونکہ دیکھیں اب یہ آج اس کی last date تھی اس sr o's کو جو جو یہ six one five sr o's nine july کا تھا اس پہ comments دینے تھے اور اس پہ خاصے comments تھے جو دینے والے یوں تو یہ یہ i think enabling powers انہوں نے لی ہے اور انہوں نے اس پہ committee بھی ایک بنائی ہے اگر خیالات کو اس میں ان کو بھیجنے چاہیے board کو اس سے پہلے کہ یہ draft rules جو ہے یہ rules بن جائیں uranifika ۱پنا ناڈیو اپنے چاہیے من Hob钱 ۱لو bus ۱۶ہہہ Мы saw Sarah ۲ا ۲۶ہہہ آپ نے جو door och ۱۶ہہہ است Jawaltung guy صاحب paste na اپنے چلاص جب neقلی تھے جو ختم ہوا وہ دوبارہ ہو گیا لیکن اس کے ساتھ انہوں نے تین clinically destulture يع einges вед gemachtble准 ۱۶ہہ کے تھے جس میں warehouse credit to companyから ویڑKI ۱ اسیٹ منیجمنٹ company کو بھی credit کر دیا اور انھوں نے data processes جو provide کرتے تھے ان کو بھی ان کو بھی شیطار لائسنس جو ہے وہ پاکستان ٹیلی کمیونکیشن ایشیو کرتا تھا ان کو بھی اب ان تین سرویسز میں شامل کر لیا جن پہ ریٹیوز ریٹ ہوا کرے گا تین پرسنٹ کا اچھا ڈیویڈنٹ پہ یہا تھا کہ جتنی بھی ایسی ایسی ایکزیم کمپنیز تھی جن کا جن کا کوئی ٹیکس نہیں بنتا تھا ان کو انہوں نے کہا تھا کہ اس کا ڈیویڈنٹ جب بھی ملے گا تو وہ پچیس پیسٹ پہ ٹیکس ہوگا پھر بعد میں ان کو یہ بتایا گیا کہ بھائی اس میں بہت ساری ایسی کمپنیاں ہیں جو پاس تھرو انٹیٹی ہیں میوچل فنڈس ہیں مدارباز ہیں یہ دیز آر آل پاس تھرو انٹیٹی پاس تھرو انٹیٹی کا مطلب یہ کہ مجھ پہ یہ پابندی ہے کہ میں سو روپے اگر کماؤں تو اس میں سے نوے فیصد جو ہے وہ نوے روپے جو ہے میں ڈیویڈنٹ کی شکل میں دسٹیبیوٹ کر دوں تو پھر انہوں نے ان کو خیال آیا ہے کہ ہاں یہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے اور انہوں نے پھر اس کو ایکٹ میں میوچل فنڈ کو ایکسکلوڈ کر دیا اور میوچل فنڈ کا وہی ریٹ رہ جو پندرہ پرسنٹ پرانا تھا اچھا اے ڈی آر میں میرا خیال میں جو سب سے ایمپورٹنٹ پہلو تھا جو جس کی کوشش گلانی صاحب نے بھی کی اور میرا خیال میں رائی صاحب نے بھی کی لیکن جو اس کا سب سے ایمپورٹنٹ پہلو تھا وہ یہ تھا کہ ہم کو جب کبھی بھی اے ڈی آر سی میں جانا ہوتا تھا پہلے تو ہمیں اپنی ساری اپیلیں ویڈراؤ کرنی ہوتی تھی یہ کنڈیشن تھی کہ اگر میں اپنی اپیل ویڈراؤ کر لوں اور آپ آہ ویڈراؤن اور اب نہ صرف یہ کہ وہ کنڈیشن ویڈراؤ کر دی گئی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اور بھی بہت ساری جو ریلیف سے وہ بھی انہوں نے اس میں پیش کی ہیں تو آئی ٹھنگ اب اے ڈی آر کیسا پرویجن ہو گیا ہے کہ ہمیں اس کو پروموٹ کرنا چاہیے اور ہمیں اس میں آہ اس میں کوئی رول پلے کرنا چاہیے ہماری باہر کو اس سلسلے میں بھی تو آئی ٹھنگ یہ تھوڑی سی چیزیں ہیں اگر کسی کا کوئی کوششن ہے تو ضرور میں اس میں کروں گا آپ سب کو میں خیال نے ہماری جو ہم میں اپنی فائنانس ایک پر کومنٹری بھیجی دی اور امشور سب کو ملی ہوگی اگر آہ کسی کو نہیں ملی تو مجھے بتا دیجئے گا تو آئی ویل ای میل اٹ ٹو دیم اور کے ساتھ میں شکریہ اور میرے آہ میرے میں کہوں کہ آہ اگر میں مکمل نہیں ہوتا ہوں تو میں اس کے دو بالکل کوئی وہ نہیں ہے کہ میں رانہ صاحب اور اگر ہم دو مل جائیں تو پھر تب ہم ایک مکمل انسان ہو سکتے ہیں وہاں بہت مشکل کام ہے کہ ایک انسان مکمل رہے ہیں رانہ صاحب آپ کا شکریہ صدر صاحب فران بھائی آپ کا شکریہ زویب آہ کاری حبیب صاحب میں دیکھ رہا تھا کہ آہ لاؤر کے آنے والے صدر انکمینگز پریزیڈنٹ بھی وہاں بیٹھے تھے سیکٹری انفرمیشن بھی تشریف رکھتے تھے میں سب کا شکر گزار ہوں میں اسے اگر کوئی کوتائی ہو جائے کسی کا نام لینا بھول گیا ہوں ستار صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع فرام کیا امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم دوبارہ اس طرح کے بہت سارے ویبنارز میں شامل ہوں گے اور اگر کوئی سوالات ہوں گے پرانہ آپ کے پاس تو رانہ صاحب اور میں اور سپیکرز کوشش کریں گے ان سوالات کے جوابات دے سکتے ہیں شکریہ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ پیٹرن پاکستان ٹیکس باری سوسیشن عبدالقادر محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے میں سب سے پہلے تو پھر ایک مرتبہ جو ہمارے سینئر میمبرز ہیں اور ملتان ٹیکس باری سوسیشن میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں بعض آپتہ شکریہ کے لیے آج پھر میں تیل میڈیا کاری زویبور ایمان زبیری صاحب کا اور میں کاری عبیبور ایمان زبیری صاحب سے ریکویسٹ کروں گا ہمارے سینئر وائس پیزیڈنٹ پاکستان ٹیکس بار ریسوسیشن فارمر پیزیڈنٹ اے لاہور ٹیکس بار ریسوسیشن میں اور اس سارے جو ویبینار کو آرگنائز کرنے میں میرے ان دونوں ساتھیوں کا بہت زیادہ کنٹیبوشن ہمیں شہر رہا ہے شہباز صدیق صاحب ہمیں ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ بھی ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں آشکلی رانہ صاحب ہمارے وائس پیزیڈنٹ لاہور ٹیکس بار وہ بھی موجود ہیں تو یہ ساری ایز ای ٹیم برک ہوتا ہے یہ کبھی بھی کوئی بھی اکیلا انسان نہیں کر سکتا آپ بڑوں کی رہنمائی کے ساتھ اور آپ تمام دوستوں کی معابنت کے ساتھ یہ ممکن ہے اور آئندہ بھی یہ پاسیبل اسی طرح ہی رہے گا کہ جب آپ دوستوں کا فیڈ بیک آپ دوستوں کا آپ دوستوں کی سیجیشنز پرکٹیشنرز کے پرابلمز ٹیکس پیس کے جو ایشیوز ہیں وہ ہم تک آپ دوست ضرور ہمارے علم میں لاتے رہیں گے باقی تو انسان ہے غلطیاں کرنے سے ہی ہوتی ہیں جو کچھ بھی نہیں کرتا رانہ صاحب اکثر کہتے تھے کہ اس کی تو جو کرتا ہی کچھ نہیں اس نے غلطی کیا کرنی ہے تو ہم انہی غلطیوں سے سیکھتے رہتے ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ ان کو امپروو کرنے کی کوشش کریں گے تو جیسے ہی یہ کچھ حالات بہتر ہوں گے تو پرپوزڈ ہیں کہ اگلے ماہ میں اگر تمام چیزیں اوپن ہوتی ہیں تو پھر ہم اسے آن ورڈ اس کو پریکٹیکلی بھی دوستوں میں ایک ملنے کا سلسلہ دوبارہ میٹنگز کا سیمینارز کا جو ہم نے اس دفعہ مس کیا سمر کیمپ اس کو سوچیں گے کہ آگے ہم اگر ونٹر کیمپ کی طرف بھی لے کے جا سکیں تو انشاءاللہ ہم دوستوں کے ساتھ مل کو اس کو آرگنائز کریں گے چیزیں کہیں بھی ہماری نظروں سے اوجل نہیں ہیں ہمارے علم میں آتی ہیں ہم اس طرح اس کو ٹیک اپ کرتے رہتے ہیں لیکن ہر دوست کا اپنی اپنی جگہ پہ اس پہ ویوز کرنا آرگومنٹ کرنا اس کو کرٹیسائز کرنا وہ اس کا رائٹ ہے اور ہم اس کو بڑے پیشنسلی سنتے ہیں الحمدللہ ہم ویلکم بھی کرتے ہیں لیکن بہت ساری بارز بہت سارے دوستوں کی اس میں بہتری بھی ہوتی ہے شاید چند دوستوں کے لیے وہ نہیں بھی سوٹیبل ہوتا تو اس طرح سے یہ چیزیں ہمیشہ چلتی رہیں گی آپ دوستوں کے پھر پارٹیسپیشن کا شکریہ میں اگر آپ مجھے ایک منٹ کا موقع دیں جی فرانس آپ ایک بڑی امپورٹنٹ ایک پرویجن تھی ایک سو گیارہ کی جو ایک سو گیارہ میں اس دبعہ امینمنٹ آئی ہے وہ خاصی اچھی ایک حوصلہ کے جو پہلے اور وہ انکم فرام مدر سورسز میں چلی جائے کرتی دیں تو اس میں ایک یہ بڑا اچھا ایک ہوا کہ اس کو انکم فرام بزنس میں کر دیا ہے کہ جو بزنس سیلیٹڈ کو ریسیٹس ہیں تو اس کو انکم فرام بزنس میں ہی ایڈ کر کے اور انکم فرام بزنس کا ہی ٹیکس ہوگا تو ایک خاصا ٹیکس کا ریٹ بھی ریڈیوز ہوا اس پہ اور آپ کے جو کیری فرورڈ لاؤسز اگر کہیں سے آ رہے ہیں تو وہ ایڈیسمنٹ بھی اس میں آسکے گی تھانکی ویری مچ فر اور سوری فر انٹرپشن یہ بہت شکریہ ناغرہ سب اس دوران کیونکہ دوستوں کے جو ایشیوز ہیں وہ ہم موسٹلی وہ پوست بجٹ سیمینارز میں کیونکہ سالک کر چکے تھے اور اب چیزیں کافی عد تک ریگولرائز بھی ہو رہی ہیں پریکٹیکل بھی آ چکی ہیں تو اس کے بعد بھی اگر کسی کے کوئی ایشیوز ہوں گے پرابلمز ہوں گے سوال ہوں گے سجیشنز ہوں گی تو ہم ان کو ہمیشہ ویلکم کرتے ہیں اور وہ دوست ہمارے ذریعہ پاکستان ٹیکس بار رسوسیشن کے ذریعہ وہ ان سینئرز کے ساتھ بھی رابطہ کر سکیں گے تو دا بائک is handed over to مستر کاری عبی برمان زبیری for the vote of thanks بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول اللہ نبیر کریم میں آج بہت شکر بزار ہوں جناب افتاو سین ناگرہ صاحب کا ہمارے صدر پاکستان ٹیکس بار اسسیشن کا میں راشد بشیر صاحب کا اور ان کی پوری قابینہ کا بہت شکر بزار ہوں ابو ستار ایس پیٹی صاحب جو ہم بلتان سے ہیں جو کہ ہمارے سینئر ہیں اور بلتان کو بلام کرتے ہیں میں ان کا بڑا شکر بزار ہوں میں شکر بزار ہوں اپنے پیٹرن عبدالقادر محمد صاحب کا میں پہ شکر بزار ہوں رانا مونی حسین صاحب کا جو ہمارے سب کے استاد بھی ہیں ہمارے لئے پتھارٹی کا درجہ رکھتے ہیں اور جب جب بھی ہمیں کو بھی پوری عملم آتی ہے تو لاہور میں رانا مونی حسین صاحب کو ہی لائن کرتے ہیں اور میں اس خوشی کے ساتھ کہ ہمارے جو صدر ہیں افتاو سین ناگرہ صاحب اور جنرل سیکرٹری ہیں حران شہداد صاحب اور ہمارے انفرمیشن سیکرٹری ہیں یہ تمام لوگ رانا مونی حسین صاحب کے شاکرد ہیں یہ اللہ حق کا ایک آز گرم ہے اور وہ سب کو سکھاتے ہیں یہ لوگ پڑھاتے ہیں رانا صاحب آپ کا بہت شکریہ میں شکر بزار ہوں اپنے سپیکرز کا محمد یونس غازی صاحب کا کہ انہوں نے بہت محنت سے الیکٹر تیار کیا اور ڈیوبر کیا اور میں امید کروں گا کہ وہ جو اسی طرح آئندہ بھی ہمارے ساتھ دعون میں رہیں گے سید فیضلحسن دلانی صاحب نے تو کمال کیا ہے بہت آسان الفاظ میں اپنے پورے پاکستان کے دوستوں کو نہ سمجھایا بلکہ یہ تمام وہ لوگ جو اس کو واج کریں گے انشاءاللہ تعالی یوٹیوب کے اوپر وہ انشاءاللہ تعالی اس سے مستفید ہوتے رہیں گے میں بہت شکر بزار ہوں اپنی پوری ٹیم کا پاکستان ٹیکس بار کی جنہوں نے ہمارے ان ویبینارز کو ارینج کرنے میں ہماری مدد کر دی ہے اس میں آئے ہیں عبدال ستار صاحب اقبال احمد عبدان صاحب منظور احمد صاحب محمد رشد قریقی صاحب محمد عاظم صاحب رانہ محمد اکرم خان صاحب اور سید ریان حسن جعفری صاحب سینئر وائس پریزنٹس پاکستان ٹیکس بار اسوسییشن اسی طرح ہمارے عرشد نواز مان صاحب آسو اقبال شیخانی صاحب غلام احمد انساری صاحب جناب قرشید انور خان صاحب جناب نظیر چپتائی صاحب جناب میاں محمد رفیق اختر صاحب جناب ساکب شیخ صاحب اور جناب تنصیر حسین بخاری صاحب اور جناب شیخ محمود سچاہید محمود جناس صاحب اور شیخ محمد اجمل صاحب وائس پریزنٹ پاکستان ٹیکس بار اسوسییشن اس میں ایک نام میں اپنے بھائی کا علیہ دہ سے لوں گا وجہاد علی ملک صاحب کا اور میں امید کروں گا کہ اگلا ویبی نظار و جہادری ملک صاحب اپنے ہاں ارگنائز کرانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ سمائے انشاءاللہ میں آج اس کے لیے بہت شکر گزاروں اپنے جنرل صاحب سے آج جبکہ ہمارے نیٹ پرابلم پورے پاکستان میں چل رہا تھا خاصتا ہمارے لہور میں بڑی پرابلم تھی جنرل سیکٹری صاحب نے اور زہیب صاحب نے زہیب زبیری صاحب نے یہ اب جو اس طرح کیا ہے میں سامجھتا ہوں ان کا یہ بہت بڑا کارنامہ تھا کیونکہ ہو نہیں پا رہا تھا جس جس طرح جس جہاں سے یہ لنک کر سکے کیا ہران شہزار صاحب اور زہیب زبیری صاحب جس طرح انفرمیشن سیکٹری شہباز صدیق صاحب کا ہمارے خزانے کے انچارج ریزیڈنٹ کے جو سپیشل اسسٹنٹس ہیں شکیل خان صاحب اور جناب شہباز قادر صاحب اور سید فیضل حسن جبیانی صاحب دوبارہ اور جناب انور علی جاوری صاحب میں ان تمام حضرات کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے آج کے اس ریبینار کو کامیاب بناڑے ہیں بڑے مقدر دی ایک میں آپ لوگ کوئی تو گزارش کرتے ہیں کہ جہاں ہم لوگ اس طرح کے ریبینارز کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں اس کوشش میں کہ کئی کمی کتائی کوئی چیز رہ جائے تو ماف کر دیجئے گا جہاں آپ ہمیں سمجھا سکتے ہوں وہاں ضرور سمجھائیے گا اس دفعہ الیکشن میں میں ہمیشہ آپ لوگوں سے ایک ریکسٹ کرتا ہوں کہ پنجاب بار کانسل کا الکین ہے اور الیکشن ایئر میں آپ لاہور سیٹ سے ہمارے جو اپنے فرانچ شہزاد صاحب ہیں وہ الیکشن پر انٹس کر رہے ہیں لاہور سیٹ سے آپ لوگ جس طرح بھی کیونکہ ایک پہلا موقع ہے کہ ہم اپنے ٹیکس بار لاہور ٹیکس بار سے ایک آدمی کو منتخف کرنے کے لیے سپیسیفکلی بیج رہے ہیں پنجاب بار کانسل کے لیے جیسے ہمارے ملتان ٹیکس بار کے صدر ابھی فرما رہے تھے کہ ہمیں یہ چیزیں کرنے چاہیے ہیں اس کے حوالے سے مجھے امید ہے کہ اگر ہم اپنا ایک آدمی اپنے مائندہ وہاں بیجیں گے تو انشاءاللہ اس کے ریزرٹس بھی بہت اچھے آئیں گے آپ تمام دوستوں سے میری بڑی ہمبل سمجھشن ہے اپنے طور پر آپ جو کر سکتے ہیں جو جو دوستوں کو فون کر سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں لاہور ٹیٹ کے لیے پنجاب بار کانسل کا جو کمینگ الیکشن ہے نومبر میں دوہزار بیس میں آپ لوگ اس کے لیے پلیز فران شہزاد کے لیے سپورٹ اور ووٹ کی ریکویسٹ کے ساتھ میں دوبارہ آپ تمام حضرت کا شکریہ بڑے خوشی کا موقع تھا کہ رانہ مونیر صاحب نے جوائن کیا اور ہمارے صاحب ملسلسل رہے بڑا ہمیشہ ہوتا ہے قادر بھائی پوچھتے رہتے ہیں کہ رانہ مونیر صاحب کو سامنے لے کر رہو اور قادر صاحب قادر محمد صاحب کا پوچھنے میں نہیں ہوتا آئیس کے اس ویبینار میں ایک کمی رہی کہ ہمارے محمد نعیم شاہ صاحب اپنے نظر آسکے سید محمد نعیم شاہ صاحب بڑے ہی محبت بھرے انداز میں کل بھی ہمیں پیغام دیا تھا کہ انشاءاللہ سمائے انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو بھی ویبینارز کریں گے ہم لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے اور میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ نعیم شاہ صاحب اسے دیکھ رہے ہوں گے ویبینار کو انشاءاللہ سمائے انشاءاللہ تعالیٰ ان کا ساتھ اور ان کا پیار ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا شکریہ جی شکریہ کرنا چاہتا ہوں بہت شکریہ شکریہ